موزز حاضرین محفل اسلام علیکم عزیز طالب علموں ابھی آتی ہوں آپ کے پاس سب سے پہلے تمہیں آج کی تمام مہمانوں کا جی سب سے پہلے تمہیں تمام مہمانوں کا یہاں خیر مقدم کرتی ہوں جیسا کہ ہمارا پروگرام ہے آج کی یہ جو شام ہے اس شام میں ایک افسانی نشست رکھی گئی ہے اس کے بعد جس میں تین افسانہ نگار خواتین اپنی افسانیں یہاں پیش کریں گے اس کے بعد مشاعرہ ہوگا عزیز طالب علموں مشاعرے یا عدبی محفلیں دراصل ہماری تحزیب کا حصہ ہیں یہ محفلیں ایک طرح سے اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں اور آج ہمارے درمیان بہت سارے مہمان موجود ہیں لہٰذا بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجئے اور جو اچھے اشار ہوں گے ان پر یقیناً داد دیجئے لیکن غور سے سنیے یہ ماحول کچھ اور ہے یہ مدھولیں کہ یہ مشاعرہ یا عدبی نیشز ایک ایلوی درزگاہ میں مناخت ہو رہی ہے یہ نہ بھولیں ٹھیک ہے تو آگے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوں آج کی اس آج کی اس پروگرام کی صدر مہترمہ لکشمی دیوی راج صحبہ سے میں ارتماس کرتی ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور دو مہمانان خصوصی بھی ہیں ہمارے پاس ایک ڈکٹر عجمن آرہ اور دوسری مہترمہ شاہستہ یوسف میں دونوں سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں ڈکٹر عجمن آرہ مہترمہ شاہستہ یوسف مہترمہ شاہستہ عزیز طالب علموں آج صبح سے سمینار میں ہم نے خواتین کی تقلیخات پر مختلف نظریوں سے مختلف مخالہ نگاروں کو اپنے خیالات کا اظہار کرتے سنا اب خود تقلیخ کو سننے کی باری آئی ہے تو بڑے غور سے سنیں آج کی اس افثان ونشست میں جیسے کہ میں نے کہا کہ تین افثان نگار خواتین ہماری حصہ لے رہی ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں مہترمہ خمر جمالی صاحبہ اور مہترمہ کوسر پرویل مہترمہ ترنم ریاض تینوں اپنی کہانیاں یہاں سنائیں گی مہترمہ خمر جمالی مہترمہ کوسر پرویل اور مہترمہ ترنم ریاض چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اسی لئے میں افثان نگار خواتین کا تعریف یہاں نہیں پیش کروں گی اس لئے کہ میرا یہ خیال ہے تخلیق خود اپنا تعریف ہوتی ہے تو ہم آج یہاں پیش کی جانے والی تقلیق کے ذریعے ہی ہم اس تخلیق کار کا تعریف حاصل کریں گے تو سب سے پہلے میں مہترمہ کوسر پرویل سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ اپنا افثانہ پیش کرے مہترمہ کوسر پرویل اسلام علیکم آدھان یہ بھی خیال رکھئے کہ جو پہلی نشست چل رہی ہے وہ مشاعرہ نہیں ہے میں سب سے پہلے جناب خالی صحیح صاحب کا اور پھر تمام اردو یونیورسٹی کے ارباد مزاجت کا شکریہ دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آکر کچھ کہنے کا کچھ سننے کا اور بہت کچھ سننے کا موقع تا کیا آئیے زیادہ وقت لیے بغیر میں اپنا افثانہ شروع کروں افثانے کا عنوان ہے رسم شعور رسم شعور جی ہاں رسم شعور پپو سے کہاں تھا پپو سے کل ہی کہاں تھا اچھی سی سیڈی لانا ونہ بہت بوریت ہوگی اس کو کرکٹ سے فرصت ملے تب نہ کیا بور سی سیڈی لے آیا ہے پاگل سویٹی ریموور سے نیل پالس صاف کرتے ہوئے بار بار بڑھ بڑھا رہی تھی سویٹی ذرا نیوز تو لگانا چاد انگل اخبار ہاتھ میں پکڑے حال میں داخل ہوتے ہوئے کہا کیا حال ہے بن کامیاب بڑے پاپا حال میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے بی بی ذرا ہاں سنبھل کے بنو بائی اممہ بی کو سہارہ دے کر چہرہ دھلا رہی تھی پہلے تو اممہ بی طویل عرصہ کومہ میں رہی اب جب کومہ سے باہر آئیں تو دماغ شاید کام کرتا ہے لیکن جسم مفلود زبان کنگ ہے کبھی کبھی کسی بات پر ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اممہ بھی اپنے زمانی کی ایک باوخار اور باوصول خاتون تھی گاؤں میں ان کی دیوری کے دروازے نوکر کے خاندان سے لے کر ہر ضرورت مند کے لئے کھلے تھے مالی ضرورت کے علاوہ گھرے لو جھگڑے بھی ان کے پاس چلے آتے چاہے وہ کاشی بائی کے گھر کا جھگڑا ہو یا پھر دھنو مالن کی زمین کا ان کے فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا دھنو کا پنڈیت کی بولی سے پانی لینا منع تھا لیکن اممہ بھی کے پاس اسے تھالی بھی باہر رکھ کر کھانا نہ دیا جاتا تھا وہ اکثر سمجھاتی اس کے سامنے جب محمود و آیاس کی صف ایک ہیں تو پھر ہم کیا ہیں لیکن جب دھیرے دھیرے گاؤں میں چراغ دھیمی روشنی کے دیے سے بجلی کے بلگ میں بدل گئے تو گاؤں کی رونخ بدل گئی اور اممہ بھی کی دیوڑی کی رونخ مان پڑنے لگی بچے شہر میں بسنے لگے بھولا ہر بات پر پنڈیت سے مشورہ لینے لگا اور باشو ملنا کو گاؤں کی مسجد میں ازاں پر بھجن بننا ہونے پر اعتراض ہونے لگا آئے دن اس بات پر تو تو میں میں شروع ہوئی زینب کو ہری پرشاد کاکہ نے تہوار پر بیٹی کا مان دینا چھوڑ دیا بچوں نے کھیتوں میں پمپ سیک لگا لیے اور ٹریکٹر چلنے لگا دیوڑی اجھرنے لگی اممہ بھی اندر سے ٹوٹنے لگی اور ایک دن بستر کی ہی ہو گئی اب بنو بائی ہی ان کے دکھ درد سمیٹ تھی کئی ماہ دواخنے میں رہنے کے بعد لڑکوں نے ہاسپکل کا وارڈ گھر میں منتخل کر دیا نرس کے رہنے کے باوجود بھی بنو بائی بہت کم اممہ بھی کے خریب سے ہٹتی اب جبکہ انہیں ہوش آ گیا ہے وہ دیکھ سکتی ہیں لیکن بولنے سے معذور تمام گھر والوں نے یہ سونچ کر اممہ بھی کو رانق پسند ہے لہٰذا اس بڑے سے حال میں ایک طرف ان کی مسیری ڈال دی تاکہ چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ سکے ہر کوئی آتے جاتے بات کر سکے اور ٹی وی دیکھ کر ان کا دل بہل جائے لیکن اممہ بھی اس دکھ کے اظہار سے بھی معذور تھی جب سویٹی بیٹھیں ٹی وی دیکھتی تو انہیں ناجگانوں سے نفرت تھی چھوٹی بہو فون پر گھنٹوں سہلیوں سے یا پڑوسی کے گھر کے حال پر تفسرہ کرتی یا گاؤں بھر کی خبریں سناتی بیٹے رات دیر سے گھر آتے کھایا پیا اور اپنے کمرے میں چل دیئے تمام بھائیوں کو اکھٹے بیٹھے بات کرتے وہ کم ہی دیکھتی انہیں بچوں سے بات کرتے دیکھنے کا موقع بھی کم ہی ملتا مگر امہ بھی اس فاصلے کو بتانے سے خاصر تھی ایک بنو بھائی تھی جو سمجھتی اور کہتی امہ بھی یہ ہمرا تمرا جمانہ نہیں جمانہ اس حال پر امہ بھی خود کو بے بس محسوس کرتی اتنے میں بنو بھائی کے بیٹے دھنو کے آنے کی خبر پر وہ باہر گئیں اور جلدہ اٹھائی اس کے چہرے پر آئی جھنگلاہت بتا رہی تھی اس کے بیٹے پر پھر نے پھر اس سے ان بن ہو گئی ہے یہ تو دھنو اچھا لڑکا تھا پیدایش سے لے کر چند سال پہلے تک وہ انہی کی دیوڑی میں کھیلا پلا ہے درمیان میں جو کچھ کہا جائے چھوٹے موٹے کام دوڑ کر کرتا اس لیے اسے دیوڑی میں لگے پیڑوں سے جامن جام بادام توڑنے پر پابندی نہیں تھی مگر ادھر چند سال سے اسے بنو بھائی کا بھی یہاں رہنا پسند نہ تھا اس لیے وہ اکثر بلوانے آتا اور بنو بھائی انکار کرتی دونوں میں جل جل ہو جاتی اس کے چہرے سے آیا تھا اب بھی شاید ایسا ہی ہوا ہو امہ بھی دیکھ کر تلملا گئی مر پوچھنے سے خاسر تھی بنو بھائی خاموشی سے سلک چلیے آنگن کی طرف چلی گئی اسی حسنا میں شمشدین جو اب شمو تھا تولیے سے گیلے بالوں کو خوش کرتا ہوا حال میں داخل ہوا جھک کر اپنے پیر کے ناخن سے پالس سوف کرتی سویٹی کے پاس رک گیا اور اس کے سر پر لگی مہندی کو انگلی لگاتے ہوئے بولا یہ کیا ہے گوبر برا سا موہ بنا کر وہ انگلی ناک کے خریب لے جا کر سونے لگا سویٹی گردن اٹھائے اسے گھورنے لگی ہوں اس نے پھر سوالیاں انداز میں اشارہ کیا اتنے میں ممہ کچوریوں کی پلیٹ لیے داخل ہوتے ہوئے بولی کیوں تنگ کر رہا ہے آج ہی فرصت ملی ہے وانا کالیج آنے جانے میں اسے وقت کہاں ملتا ہے یعنی سیلف بیوٹی پالر کھلا ہے کہو تو دو چار گاہک بھیج دوں سویٹی نے تیزی سے اٹھ کر جپنٹنا چاہا مگر ریموور کی باٹل گر پڑی تب تک شمو پیچھے ہٹ چکا تھا شمو کو جاتا دیکھ ممہ نے ہانک لگائی ارے یہ لیتے جاؤ بڑے پاپا اور چاند انکل سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی لے لی جے آپ لوگ سب کہاں ہیں واقعی مسلمانوں میں کافی شعور آ گیا ہے ارشد میاں سے ارشو بنے ارشو نے گاڑی کی چابی گھوماتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے کہا بازار میں تمام دکانیں بند ہیں اپنے اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے سوفے پر بیٹھ کر کچھوڑی اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا سوس نہیں ہے کہیں سے آ کر پپو بھی شریک ہو گیا سوس نہیں ہے سویٹی نے چڑھاتے ہوئے نقل اتار دی ایک اچھی سیڈی لانے کو کہا تھا بڑی بور لے آیا آج تو تقریباً سبھی دکانیں بند ہیں اب دوسری طرف اتنی دور جا کر تم لاؤ گے آج تمہارا وقت بیوٹی پالر میں کٹ جائے گا اس لئے کچھ اور کی مت سنچو اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا بس بےہودے ہو جا رہے ہو دونوں سویٹی جاؤ سوس لے آؤ بڑے پاپا نے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا اوف ڈیڈی میں نہیں اٹھ سکتی ریموور پہلے ہی دو بار گر چکا ہے سی حرکت ہوئی اور گالوں کی جل پر ایک ہلکا سا ارتیاز ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو یقیناً بیٹیوں کا یہ انداز دیڑیوں کی تہذیب کے خلاف تھا رحمان بوا سے تھوڑے پکوڑے اور سموں سے تلنے کو کہا ہے تم سب مل کر یوں بیٹھے کھاتے دیکھے عرصہ ہوا ادھر چند سال سے ایک ہی بار مل بیٹھ رہی ہو ممہ نے رضیہ کی ہاتھ سے پانی کے جگ کی کلاس ٹریل لیتے ہوئے کہاں ارے ارے آپ یہی کھلائیں گی کہ شاندار کھانا بھی ملے گا پپو نے سوال کیا ہاں سوچ رہی ہوں شام کو پنکی افو اور ان دونوں کے میان کو بھی بلواؤں وہ دونوں جب بھی آئیں تو کوئی کاروباری کام سے باہر ہوتا ہے کوئی دکان بند کر کے لیٹ آتا ہے اس لیے آج سب مل لیں گے ہاں ہاں فون کر لو بڑے پاپا نے ہم خیالے کی مہر لگا دی رحمن بوا پکوڑے سموسی کی پلیٹ لیے داخل ہوئی اسی لمحہ السلام علیکم کہتے ہوئے مجو بھائی داخل ہوئے دروازے کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جوتے اتارنے لگے آؤ لے لو ویسے کالس تو چھٹی نہیں ہوتی تم جلد کیسے آئے مجیب احمد سے مجو بنے مجو بھائی نے دھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا اسٹوڈنٹ نہیں تھے روی اور عمیج بھی خاموش تھے وہ یوم فتح کی بنا پر خاموش کچھ کہنے سے اور ہم یوم سیاہ کی بنا پر خاموش شاید سبھی ایک دوسرے سے کچھ کہتے جھجکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے لیے تو ایسے موقع یوم فرار ہوتے ہیں اس سے بہتر ہوتا یوم فتح یوم سیاہ کے چکر سے نکل کر تم لوگ اسٹوڈنٹ کو لے کر یوم احتساب منا لیتے تو بچوں کا فائدہ ہوتا گھنٹہ بھر کے آرام گھنٹہ بھر سے آرام کرسی پر اپنے چہرے کے سامنے اخبار پھلائی رضو بوا نے یوں ہی اخبار کے پیچھے سے جواب دیا سبھی لمحہ بر خاموش رہے رضو بوا کا اندازی ایسا تھا آزادی کے بعد کے دنگوں کے درمیان مائکے آئی رضو بوا یہیں کی ہو کر رہی گئی اور پھپا جان بچا کر راجستان سے پاکستان بھاگے اور وہیں کے ہو کر رہے اور بوا یہاں شوہر کے رہتے بیوہ جیسی زندگی کتابوں اور شوشل سرویس میں گزار رہی تھی اوہ ہاں یار رمیش میج شروع ہونے آدھا گھنٹہ ہے ہاں جوزف کے ہاں آنا اس کے ہاں کوئی نہیں ہے وہیں میج دیکھیں گے شمو نے موبائل پر بات کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو کر اس دروازے پر رکھ کر ممہ سے کہا بڑی ممہ میں چل رہا ہوں ممی سے ضرور بتا دینا اے بیٹا ایسے نازک موقع پر شہر کے حالات کا بدلتے ہیں نہیں معلوم جل لا اٹانا چان انکل نے ہدایت دی ٹی وی پر نیوز جاری تھی بند بازاروں کا منظر جلوس کا احتمام ڈی سی اور کلیکٹروں کو پیش کی جارہی یاد داست کی تصویریں ٹی وی پر آ جا رہی تھی بن نوبائی دھیرے دھیرے اممہ بی کو سوپ پلانے میں نرس کی مدد کر رہی تھی سبھی کی تفسریں جانے تھے بوا کے سامنے اب بھی اقبار پھیلا ہوا تھا احسن اندر داخل ہوا ہلیا وہی تھا جو ادھر چند دنوں اس نے بنا رکھا تھا سر پر پگڑی کرتا پائجاما مگر چہرے پر چہرے پر حال کا منظر دیکھ کر سختی اُبھر آئی زہر کی ازاں ہو چکی ہے نماز کے بعد جلوس ہے آپ میں سے کوئی شریک نہیں ہوگا ہاں ہوتے مگر شدت پسندی اچھی نہیں لگتی اور ویسے بھی آپ جل سے صرف سیاسی ہو کر رہ گئے ہیں بڑے پاپا اور چاند نکل نے اپنا فیصلہ سنا دیا اس میں شدت پسندی کی کیا بات ہے اس نے جھنجلا کر سوال کیا خیر چلیے نماز چلیے محسن نے اپنی ٹوپی سیدھی کرتے اور کرتے کو جھاگتے ہوئے کہا نہیں تم وہاں اپنی مسجد جاؤ گے میں یہیں جا رہا ہوں احسن نے محسن سے کہا پہلی بار اپنے چہرے کے خریب سے اخبار ہٹاتے ہوئے بوہا ایک قاندان میں مسجدوں کی تخصیم دیکھ رہی تھی چلیے چلیے دونوں نے پھر کہا یہ بتاؤ یہ لوگ تم دونوں میں سے کس کی مسجد آئیں رضو بوہا نے چھپتا ہوا سوال کیا اور دونوں جھنجلائے چل دئیے رضو بوہا ابھی اٹھ کر نماز کے لیے چل دی ٹی وی پر شہر کی سرکشہ کے کڑے انتظامات کی خبریں چل رہی تھی شام کے کھانے کی ٹیبل پر سب جمع تھے عرفی میان چاند ننکل نے الیکٹریکل انجنئر پنکی کے شوہر سے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا تمہارے آفس میں کیسا تاثر رہا نہیں انکل ہم سرکاری نوکری والے کیا کر سکتے ہیں کم اس کم کالی پٹی تو بان سکتے تھے نا احسن نے سلاعت کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور عبرار میان آپ کے ہاں بڑے پاپا کے سوال مکمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر عبرار نے جواب دیا آج چھے ڈسمبر ہے یاد ہی نہیں رہا یہاں سے دعوت آنے کے بعد افو کے فون سے پتا چلا کیونکہ آج تو ایک چار گھنٹے کا امرجنسی آپریشن تھا کچھ بھی کہیے پورا مکمل بند مارکٹ ویران چڑک سے پتا چل رہا تھا اور مسلمانوں میں کافی شعور آیا ہے یہ منظم ہو گئے ہیں شمو چکنتکہ کٹ کر کے اپنی ایک پیس پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا ہاں جلوز سے لگ رہا تھا مسلمان ایک پلیٹ فرم پر آ رہے ہیں محسن نے بریانی پلیٹ میں لیتے ہوئے کہا انور صاحب کی تخریر سے لگ رہا تھا وہ بھی اب مفاد پرست سیاست سے دور واقعی مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی لے رہے ہیں احسن نے مخامی مسلم رہنما کے بارے میں اپنی رائے دی لے لیجئے سویٹی نے خالی پلیٹ سامنے رکھے بٹھی بوا کو آواز دی آن چونک کر اپنے آپ سے لوٹی بوا ڈش کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے غور کیا کیا واقعی مسلمانوں میں شعور آ گیا ہے یا صرف یہ بشعور کہلانے کی کوئی رسم ہے جواب تلاش کرنے کے لئے انہوں نے نظر کالیج میں پڑھانے والے مجیب احمد پر ڈالی مہا خاموس سپاٹ چہرہ جس پر بیبسی کا اظہار کا تک بھی دور دور تک پتانا تھا ادھر بنو بھائی مسیری کے پاس کھڑی نرس کو رات کا انجیکشن اممابی کو لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی بہت شکریہ یہ تھی مہترمہ کاؤسر پروین جو آج کے ایک بہت اہم موضوع پر اپنا افسانہ پیش کر رہی تھی عزیز تالیبیل میں افسانہ سننا اور سمجھنا بھی ایک آرٹھ ہے تو اس پر غور کریں کہ کس موضوع کا احاطہ کر رہا ہے افسانہ اب میں مہترمہ خمر جمالی صاحبہ سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ اپنا افسانہ یہاں پیش کریں مہترمہ خمر جمالی صاحبہ بہت شکریہ مہترمہ خمر جمالی صاحبہ مہترمہ خمر جمالی صاحبہ گاہ میں موجود خواتین و حضرات طلبہ اور طالبات اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مہترمہ خمر جمالی صاحبہ آپ کی جانی پہچھانی ہیدر آباد کی افسان مگار صبح سے دس وجہ سے میں نے بیس مقالے تانیسیت پہ سنے اور احساس ہوا کہ چلو اچھا ہوا ایک ایسا بھی وقت آیا جب عورت کو چار دیواری کے باہر دیکھنے کا دکھانے کا موقع ملا ہم میں بسیکلی فکشن رائٹر ہوں تخلیق کار ہوں تو اپنے تخلیق کے ذریعے جو جنگ ہم لڑتے ہیں اس جنگ کو تحقیق کرنے والے محققین کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ سننے کا ہم تخلیق کاروں کو بڑا شوق ہوتا ہے بہت اچھا لگا آج میں آپ کے سامنے جو افسانہ پیش کرنے جا رہی ہوں وہ بھی سن کے آپ کو یہی لگے گا کہ ہاں عورت صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں نہیں لیکن دنیا کے حالات اور دنیا اس کی دنیا اس کا جہان سب بہت آگے تک پھیل گیا ہے بہت وسیع ہو گیا میری افسانی کا انوان ہے ایجاز پیت آمبر انوان ایجاز پیت آمبر گھوڑا سرپٹ دور رہا تھا لگتا تو یوں تھا جیسے اسے وقت مقررہ پر منزل مقصود تک پہنچ جانا تھا مگر ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ اب ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں اسے خود کو دھوننا بھی مشکل تھا یہ گھنی چھاڑیاں جا بجا جنگلی قدو کی بیلیں اونچے اونچے مٹھی کے توڑے کون جگہ ہے یہ ہزار بار وہ خود سے یہ سوال کر چکا تھا وہ تو اب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اب کون ملک کا باشندہ ہے خود کو دھوننے کی فکر میں وہ واقعی خود کو کھو چکا تھا ایجاز پیت آمبر اسی اپنا نام خود اپنے وجود کی بازگشت لگا بینم بینشان منزلوں کے بیچ گھونتا وہ خود اپنی ذات کے لیے اجنبی بن گیا تھا جانے کتنی صدیوں سے وہ یوں ہی دوڑ رہا تھا کبھی گھوڑی کے پیٹ پر تو کبھی پاپ یادہ کتنے میدان اس نے خوشک حلق سے پار کیے اور کتنے مدیان تیر کر پارکیں اب اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اب وہ جس راستے سے گزر رہا تھا اس کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے اور ان سے لپٹی خرزدار کی بیلیں اطراف پھیلی خدرو نکیلی جھاڑیاں تھیں جن کے درمیان سے راستہ بنانا بڑا دشوار تھا پھر بھی بڑی چوکسی سے وہ آگے بڑھ رہا تھا مگر کون منزل کی طرف وہ نہیں جانتا تھا کوئی تلاش کوئی جستجو شاید ہاں شاید نہ اسے کچھ پتانا تھا ہاں وہ سہرہ نورت تھا وہ یہ ضرور جانتا تھا جھاڑیاں گھنی ہونے کے بعد وقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا پھر بھی شام ہونے سے پہلے وہ اس جنگل کو پار کر لینا چاہتا تھا مگر جھاڑوں کا سلسلہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا ہر طرف خاموشی تھی ایک دم سناٹا پھر بھی خاموشی کتنا بولتی ہے اس نے سوچا کانوں کے پیچھے کانوں کے پیچھے سے ہاتھوں کے کٹوروں میں وہ خاموشی کو سننے کی کوشش کرنے لگا یہ قائق اسے محسوس ہوا وہ تمہا نہیں ہے اسے ایک گونہ اتبینان ہوا مگر اس احساس کے ساتھ ہی اس پر تھکان کی آثار نمو دار ہوئے بہت تھک چکا تھا وہ کچھ دیر سستا نہ چاہتا تھا اب وہ ایک ایسی دگی کی تلاش میں تھا جہاں دمبر کو سستا سکے یا پھر رات گزار سکے کچھ دور چننے کے بعد اس نے دیکھا کہ سورج کی کھرنے درختوں کی تہییوں سے چھنکر نیچے زمین پر آڑی ترچی لکیریں بنا رہی تھیں ان آڑی ترچی لکیروں میں اتنی حدد تھی کہ اسے راحت کا احساس ہوا سورج دوبے سے خبل جوالہ اگلتا ہے اس نے خود کو یقین دلایا اور گھوڑے کی رفتار کم کر دی تھوڑے ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر آن پہنچا جہاں اسے لگا کہ وہ آرام کے ساتھ رات گزار سکتا ہے سامنے درختوں کی جھنڈ میں اسے ایک غیر آباد مندر لکھائی دیا مندر کے بالکل مقابل پیپل کا ایک گھنا پیر تھا جس کے اطراف مٹی کا چبودرہ موجود تھا وہ تیزی سے اس درخت کی طرف بڑھنے لگا چبودرہ خودرہ گھان سے ڈھکا تھا اور مندر کی اندر سے روشنی کی مدھم لکیریں دور تک زمین پر کھنچتی چلی گئی تھی اطراف میں تیل کی چیران پھیلی ہوئی تھی اور ایک حیبت ناک آواز ماہول کو مرتعش کر رہی تھی اوہ کتنا پرسرار ماہول ہے اس کے بدن میں جھر جھری لی مگر ڈر خوف جیسے احساسات سے وہ کب کا اپنا دامن چھوڑا چکا تھا ہاں کبھی کبھی خطرے کا احساس اسے ضرورت سے زیادہ محتاج بنا دیتا تھا اب بھی یہی ہوا جو ہی وہ گھوڑے کی پیٹ سے نیچے کودا ماہول میں گرس کرتی وہ ہیبت ناک آواز ایک لخت بند ہو گئی اور ساتھی چڑیوں کا شور بلند ہوا اس نے نہایت پھوتی سی اپنا داہنا ہاتھ کلدے سے لٹکے تھیلے میں ڈالا اور ٹارچ لائٹ نکال کر ماہول کا جائزہ لینے لگا اونچے اونچے درختوں پر خدرہ پھولوں کی بیلے اور ان پر ڈون تھی لن 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 لیرنگ بیرنگی چڑیاں جانے کون موسم کے گیتا لاب رہی تھی پاس ہی جھل جھل پہتے جھرنے کی جل ترنگ سے ماہول پھرکاف بن گیا تھا واہ کیا منظر ہے وہ اپنے اندر کی جمالیات کو دبانا سکا خود اپنے اندر کی جمالیات کو دبانا سکا وہ لمحہ بھر کو بھول گیا کہ اس گھنی جنگل میں وہ بلکل تنہا ہیں حسن اپنی داد خود وصول کر لیتا ہے مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے لب ہی نہیں تھے کہ ایک کرخت آواز نے اسے چونکا دیا تم نے ہماری تپسیا بھون کر دی سپاہی وہ ایک ادنگا مرد تھا اس کا سر گھٹا ہوا اور آنکھوں سے وحشت تپکتی تھی دیکھنے میں بڑا کریہ المنزن لگتا تھا کون ہو سکتا ہے یہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور کرخت آواز نے اس کی جمالیات کے گلہ گھون دیا سپاہی ماتا چندی تم پر خدا کا خہر تم پر نازل ہوگا کیونکہ تم تم وہ اس دوسری مرد کی بات کو بیچھی سے لے اوڑا غصہ تھا کہ آت کر آ رہا تھا وہ واقع تھا اپنے حیجان سے میں اسے مار ڈالوں گا اس نے فیصلہ کر لیا یہ سر پر چوٹی رکھتا ہے گائے کے پیشاپ کو گو پنچکن کہہ کر مخدس مانتا ہے اپنے ہی ہاتھوں تخلیق کی عبد کی پرستش کرتا ہے اور خودکار تخلیق کو خالق سمجھتا ہے بڑے تیزی سے وہ کندھے سے لٹکے تھیلے میں خنجر کا ٹولنے لگا اس کے رگو پر میں کھولتا ہوا خون گردش کرنے لگا آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے اور کانوں کے لئے جننے لگی ہمارے ایک ختم ہو جانے سے ملک کے سارے شوبت ختم نہیں ہو جاتے بالک دراصل یہی دوئی تمہیں لے دوبے گی تم صرف اہدی کہتے رہ جاؤ گے کبھی سمت سمت کی مالا بھی جب لیا کرو پرم آتما اور جیو آتما کو الگ الگ رکھ کر تم اہدیت کے رمز کو سمجھ نہ سکو گے سارا بمان شونیہ سے شروع ہو کر شونیہ پر نہیں ختم ہو جاتا ہے پہلے اس حقیقت کو سمجھو بالک اس کی ہاتھ اکلک دھیلے پڑ گئے اسی اپنا خون رگو میں منجمد ہوتا محسوس ہوا اس نے تھیلے کی اندر والا ہاتھ اس تیزی سے باہر کھینچا کہ ہاتھ لی سے خون کی دھارہ بہن لکھ لی یہ نو سنیہ سی نے جنگلی بیل سے ایک لمبا سا پتہ توڑ کر اسے تھما دیا رکھ اپنا ہو یا غیر کا فوزل بہنے نہیں چاہیے جرسل تمہاری رگوں میں دورتی ہے سرقی ہی تمہاری وسوسوں کا جواب ہے سر پر چھٹیا ہو کہ تھوڑی پر ہریالی رگوں میں دورتے رکھ کا رنگ تو ایک ہی ہے پرم پتہ سب کا ایک ہے برمہ سمجھنے کی کوشش کرو سپاہی تم بھی اسی شوئیوں کے اطراف گھوم رہے ہو سمجھو تمہارا ایمان ہی مضبوط ہو جائے گا ناؤں زبی اللہ تا پسوی اگر مجھ یہ احساس نہ ہو گیا ہوتا کہ تُو ایک گیانی ہے تو تیرے ان کافر کلمات کے عوض میں تیرا سر دھر سے جدا کر دیتا اتنا کر کر وہ بڑی تیزی سے مڑا اور آگے بڑھ کر گھوڑے کی نگام تھام لی کدھر کا رخ ہے سپاہی میں سپاہی نہیں ہوں مسافر ہوں حصول علم کے لیے سرگردہ ہوں منزل پتہ نہیں یہیں تو فرقی ودیا اور ودیا کے بیچ منزل کا پتہ نہ ہو نا تمہارے اور گیان کے بیچے خد فاصل بن جائے گا تمہیں اسے پھلانگ نہ سکو گے کیونکہ ودیا بازاتے خود گیان نہیں ہے ایک مادین ہے صرف زمین کے اطراف گردش کر کے تم کچھ حاصل نہ کر سکو گے اوٹے بس خو جاؤ گے اگر دے رہ تمہارے چہرے پرکہ اور چہرے چپکا دے گی اور تمہاری شناخ تہہ در تہہ تہہ در تہہ چہروں کے لیچے دب جائے گی خود کو کھوشتے کھوشتے تم ہی تم اپنے ہکایہ کے کھنڈر بن جاؤ گے اس لیے ودیا آرتی غر کرو اس ملو کی جھگڑ سے آزاد ہو جاؤ اپنی آتنا کی آواز سنو پھر دیکھو سننے کے لیے تمہیں صرف کالوں کی اور دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت میں ہی رہ جائے گی تمہارا انگانو سن سکے گا اور روم روم بول سکے گا تمہیں پتہ ہے تمہارے پاؤں تل سنگ ریزی بھی بولتے ہیں پر تم سن نہیں سکتے کیونکہ تمہارے ہاں سننے کے لیے صرف ایک ہی آلہ ہے وہ بھی شریر سے اتنے اوپر لگا ہے وہ بھر بنا اس تب پسوی کی باتوں کو سنتا رہا اسے اس کی باتوں میں کچھ کچھ صداقت نظر آ گئی مگر نہیں اس نے سر کو جھٹکا دیا سکھ دو منٹ میں ہو جائے گا افسانہ ہے تحمل سے سننا پڑے گا ورغنا رہا ہے مجھے یہ دھوکہ باز ہے مجھے اسے مار دینا چاہیے ایک بار پھر اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اس بار خنجر پر اس کی گریفت مضبوط تھی مجھے اسے خرل کر دینا چاہیے اس نے اعادہ کیا مگر کیوں اس کے اندر سے کوئی اسے پوچھ رہا تھا ایسا پہلے بار ہوا تھا جب وہ اپنے ملک سے نکلا تھا تو یہی خون کی سرقی اس کا موضوع تھی پلک چھپکتے میں سب کچھ فنا ہو گیا تھا اپنی جان سے زیادہ چاہنے والی اس کی ماں اس کی رون میں تازگی بھرنے والی اس کی فرش تصیفت بہن سب کچھ پلک چھپکتے میں فنا ہو گیا تھا وہ بھی اس کے اپنے ملک میں جہاں اس کا اپنا کوئی دشمن نہیں تھا پھر کون تھے وہ لوگ وہ نہیں جانتا تھا بلدوخ تو اس نے اسے دن اٹھا لی تھی مگر لب لبے دبانے سے قبل اس کے باپ نے اس سے وعدہ لیا تھا نہیں نہیں بیٹا خبردار تیری منزل کچھ تو خون نہیں ہے انتقام آگ ہے اور جلا کر راک کر دینا آگ کا مزاج ہے تو ہن چلا جا تو ہن چلا جا اس ملک سے ہجرت کر ہجرت میں بڑی برکت ہے بیٹا تو ہن چلا جا وہاں کی قوم بڑے غیرت مند ہے انہیں نے آزادی کی جنگ بینہ ہتھیار کے جیتی وہ گاتا مرچشتی کی زمین میں امم آشتی کا سبق تجھے وہیں ملے گا وعدہ کر مجھ سے وعدہ کر بیٹا مزید کچھ کہنے سے خابلہ ایک اور گولی چلی پھر اس نے خون کی نڑیوں کو سمندر میں اترتے دیکھا آنے واحد میں سب کچھ فنا ہو گیا لاشوں کے بیچ وہ بھی ایک لاش بن گیا اور اس نے وہ دنیا چھوڑ دی ہندوستان کے سرحب تک پہنچتے پہنچتے وہ ایجاز بن سالم ایجاز پتامبر بن گیا سہرہ نوردی نے اس کے بدن میں فولات بھر دی اور وہ ایک ایسا خدسر طوفان بن گیا کہ دیس دیس کی خان چھاکتا دن دناتا بے خوف و بے ہنگم دورتا اگر کسی پتھر کی چٹان سے ٹکراتا تو چٹان فریاد کرنے لگتی پھر بھی کوئی تھا جو اسے اس کے حصہ کی ایک حصہ پوچھتا جس کے جواب وہ خود نہیں جانتا تھا ہجرک تو اس نے کھی مگر کس منزل کی طرف راستے اس کے پاؤں سے چھوٹ گئے تھے اس میں اس کا حصہ بے کیا تھا سرحب پار کر کے جب وہیں مہا ساگر کے ساحل پر آ لگا تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا خدا ترس لوگوں کی اس جماعت میں اسے بڑا سہارا دیا اور مہینوں کے بھوکے پیاسے مسافر کے لیے وہ سہارا کوئی معمولی سہارا نہ تھا وہ ان لوگوں کو اپنا محسن سمجھنے لگا انسان خدا کا نائب ہے اسے اپنے ذمہ داریوں کو یاد رکھنا چاہیے خدا نے ہر انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اپنے مقصد سے روگردانی گناہ عظیم ہیں دین حق کی حفاظت فرض این ہے بظاہر ان کا مقصد دین کی حفاظت لگتا تھا مگر راستے ان کے پاؤں سے بھی چھوٹ گئے تھے وہ بے سمتی کا شکار تھے جماعت کا سرگنا خطرہ ہر رات سونے سے خبر واس کرتا پانی کا خطرہ بھی مسلسل چٹان پر گرے تو چٹان پر اپنا نشان چھوڑتا ہے پھر وہ تو انسان تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ان کا ہم خیال بنتا گیا اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا ایک طفانی جذبہ پیدا ہو گیا خون میں اتنی گرمی آگئی کہ بات بے بات پر کھولنے لگتا اور ہتھیار پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور پھر ایک دن اس سے محسوس ہوا کہ وہ جہادی بن گیا زندگی کا پھیلاؤں بھی کتنا عجیب ہے دکشن سے اتر تک کا سفر کر لیا جدھر سے گزرو ماں کی آنچل کی طرح پھیلتا ہی چلا گیا اب وہ بہت تھگ گیا تھا اس نے اپنے تھیلے سے زافرانی چادر نکالی اور سر سے پاؤں تک تان کر لیٹ گیا درخت کے گھنی ری چھاؤں میں سوکے پتوں کا سرانہ بھی اسے گھر کی بستر کی طرح نرم و گداز لگا لنگا کے لہروں پر دور تک ہلکوہ نکھاتا یہ شہر اپنے اندر کتنی عجیب سموٹے ہیں اس نے سوچا دور سے آتی گرن لہروں سے سرگوشیاں کرتی پردانے میں اسے ماں کی نوڑیوں کا احساس ہوا اور وہ گھوڑے بیچ کر سو گیا جبارہ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے بڑی راحت ملی اس نے سن رکھا تھا کہ اس میں بڑے بڑے آشن ہیں جہاں آدمی کو سکون ملتا ہے وہاں تک لیکن وہاں تک پہنچے کہاں سے کوئی واسطہ کوئی ذریعہ واسطہ نہیں جانے کون واسطہ لے دوبے اس نے سر کو جھٹکا دیا چادر لپیٹ کر تھائلے میں اڑس لی تھائلے کو ایک کنارے پہ رکھ کر پتھر کی چوری چوری چکلی شیڑیاں علائنگتا ہوا وہ پانی میں ڈپکی لگا دیا نہا دھو کر باہر نکلا تو تازہ دن تھا شام ہو چکی تھی اور ڈھلانوں پر مٹھی کے دیئے ٹن ٹن مانے لگے تھے شاید بہت دیر تک سوتا رہا اس کا اسی افسوس بھی تھا اس نے گردم گھمار کر ڈھلانوں کی طرف دیکھا کتنی پور اثر داستان وابستہ ہیں شہر سے اس کی اندر ایک تجسس بیدار ہوا نہیں مجھے یہاں سے فوری لوجنا چاہیے اس کی اندر اب کئی وجود پنپنے لگے تھے اس کا دماغ سوالوں کو آمہ آج میں بن گیا تھا تاریخ کی تعلیم ہونے کی ایک یہی تو مصیبت ہے کہ تجسس کا کنارہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رمز یا قصہ پارینہ سے اُلج جاتا ہے اسی تغردہ میں وہ اپنے ملک سے ہجرت کر گیا مگر یہاں تک پہنچ کر وہ ایک عجیر نقمہ سے میں پڑ گیا اس نے دیکھا ایک طرف تو خضرت کی نازوک ترین تخلیق ہاتھ میں یک تارا لیا محبت کے نقمے دھولنے سے گاتی پھرتی ہے پی بی پی جاتی ہے تو دوسری طرف معاملی معاملی غلطیوں پر زندہ جلا دی جاتی ہے اس کے اپنے ملک میں ان کی نرائی غر ملکیوں سے تھی مگر یہاں تو دشمن کا کوئی واضح تصور بھی نہیں تھا بڑی دیر تک خاموش کھڑا وہ بیتے وقتوں کا حساب سوچ دیکھتا رہا ظلین کے اطراف گردش کرنے سے گیان نہیں حاصل ہو جاتا وہ چونک اٹھا تب پس بھی شاید ٹھیک کہتا تھا زمین کے اطراف گردش کرنے سے گیان نہیں لے جاتا تب پس بھی شاید ٹھیک کہتا تھا عرفانی ذات کے حصول کے لیے کسی ایک مقام پر ساکل ہونے کی ساکیت ہونے کی ضرورت ہے اسے خود کو سمیٹنے کی ضرورت ہے یہ کار اسے لگا کہ وہ خود اپنے مقابل کھڑا ہوا ہے زندگی کی پک دندی پر جب کوئی دو مدد مقابل کھڑے ہو تو کسی ایک کا پچھ ہٹ جانا ہی مضبط عمل ہے ورنہ فنہ ہے اس کا دم گھٹنے لگا اسے لگا کہ اس کے پھیپنوں کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے وہ کھلے میدان میں نکل آیا اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر گہری گہری سانسیں لینے لگا تازہ ہوا کے جھونکوں نے اس کے اندر ایک نئی روح پھین دی اور ایک بار پھر بھوڑا سر پک دوڑ رہا تھا شکریہ ابھی ہم محترمہ خمج جمالی صاحبہ سے ان کا افسانہ ایجاز پتامبر سن رہے تھے ہمارے درمیہ ایک اور افسانہ نگار خاتون ترن امریاز موجود ہیں ایک افسانہ سن لیں پھر اس کے بعد مشاعرہ ہوگا چھوڑے بچو یہ بات تو مناسب نہیں لگتی کہ ہم اپنے مہمان کو دعوت دیئے ہیں اور ان سے ہم نے خواہش کی تھی کہ وہ اپنا افسانہ یہاں پیش کریں اور یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم آپ اس رہا سے ان کے ساتھ بتاؤ کریں کہ وہ شاعرہ ایک منٹ آئیے بلکل نہیں بہت لیٹ ہو رہا ہے آداب خواتین و حضرات پیارے بچوں سنو آدھی رات ہو رہی ہے چاند ڈھل گیا سورج کب کا سو چکا اب اتنا میں تم لوگوں کے صبر کا امتحان نہیں لوں گی جتنی محبت مجھے صبح سے یہاں ملی ہے اس کا کوئی جواب نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں سیاست اتنا اہم پرچہ ہے میں جانتی ہوں لیکن میرے کولمز کے نام تک لوگوں کو یاد ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں آئی لیکن ہم ایک دو نظمیں آپ کو سنا دیں گے ایک کی جگہ دو سنا دیں گے افسانہ سنا کر ہم آپ کو تھکانا نہیں چاہتے ہم اس ٹھیک ہے بے صرف افسانے ہوتے تو میرے سارے طویل ہیں لیکن ایک چھوٹا میں نے اس کو انتخاب کی آج کے لیے لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ میں شروع کروں اور ختم ہو جائے اور تم لوگ تالیاں بجانے لگو یہ ستمت ڈھانا مجھ پہ افسانچا نہیں ہے پھر میں نہیں پسنا ہوں گی تیہ کر لیجئے تیہ کر لیجئے یس کی نو اچھا اوکے ہمارے افسانے کا افسانے کا عنوان ہے چمگادر نور جہاں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اس نے جلدی سے مو پر ہاتھ رکھ لیا گو کہ وہ کچھ دور تھی اور بہت صاف طرح دیکھ نہیں پا رہی تاہم نور جہاں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اس نے جلدی سے مو پر ہاتھ رکھ لیا گو کہ وہ کچھ دور تھی اور بہت صاف طرح دیکھ نہیں پا رہی تھی تاہم اسے یہ نظر آیا کہ ایک ادھیر عمر آدمی کسی گندمی سے رنگ کے چمڑے کا ہیرے جڑا لباس پہنے ایک اونچی لال جڑی کرسی پر ایک موٹی جڑی میز کے سامنے بیٹھا جواہرات سے چنی ہوئی بڑی سی رکابی میں سے کچھ کھا رہا تھا رکابی کے برابر کسی لمبے سے گلاس میں کوئی سرخ رنگ مشروب ہے آدمی کے ہاتھ میں کانٹا اور چھوری ہے پھر آدمی نے چھوری کانٹا تھالی میں رکھ دیا اور ہاتھ سکھانے لگا اس نے مشروب کا گھونٹ بھرا تو نور جہاں کو اندازہ ہوا کہ وہ مشروب گاڑا تھا سرخ رنگ کا گھاڑا سیال جب نور جہاں نے آدمی کی طرف بغور دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ آدمی کے ہاتھ میں ایک بہت چھوٹا سا انسانی بازو تھا جس پر سے وہ دانتوں سے گوشت الگ کر رہا تھا نور جہاں کی نظر جلدی سے اس کی تھالی پر گئی تھالی میں ایک چھوٹا سا انسانی سر نظر آیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں وہم ہو گیا ہے مجھے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں اس نے سوچا اور پھر آدمی کی طرف دیکھنے لگی سر سے جڑا ایک چھوٹا سا انسانی جسم بھی نظر آیا جس کے پاؤں پیٹ کی طرف خم تھے پیٹ کا حصہ کھلا اور کالا سا لگ رہا تھا جیسے جلا ہوا ہو چھوٹی چھوٹی ٹانگیں بھی سیاہ نظر آ رہی تھی اور گول سر بھی اسی رنگ کا مگر سر تو کالا ہی نظر آتا ہے بالوں کے سبب دور سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ حصہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے یا جلا ہوا نور جہاں نے نظر اٹھا کر آدمی کی طرف دیکھا وہ طویل قامت تھا اور اس کی آنکھیں نیلی تھی اس کے سر کے بال بھورے اور سفید تھے اور وہ اپنے کھانے میں مگن تھا کیا معلوم دہائیوں سے جاری یک طرفہ جنگوں میں محلوکین کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا کون جانے یہ لوگ کس کس طرح سے ان کا استعمال کرتے اور کرنا چاہتے ہوں گے ایسے لوگ صرف مہاوروں میں ہی غیر انسانی جملہ استعمال نہیں کرتے بلکہ واقعیتا جنہیں یہ دشمن کہتے ہیں ان کا خون مشروب کی طرح پیتے ہیں ان کے موں سے انسانی خون لگ گیا ہے اب یہ کہانیوں والے مرداخوروں کی اصل شکلیں ہیں صرف ان کے دانت لمبے نہیں ہیں نور جہاں نے جھر جھری لی اور موں پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی کسی غیر مر رہی طاقت نے اسے پھر ادھر کی اور مرنے پر مجبور کیا تو اس نے دیکھا کہ آدمی کے بڑے سے دہانے کے قریب ننی ننی انگلیوں والا چھوٹا سا پنجا ہے نور جہاں کو اپکائی سی آئی اس نے آنکھیں زور سے بھینچ لی کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولی تو آدم خور آدمی کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو گیا تھا یہ مخلوق بیزوی شکل کی تھی اور اس کے سارے بدن میں سے لمبی لمبی انگلیوں والے بڑے بڑے انگنت پنجے نکلے ہوئے تھے اور جہاں اس مخلوق کا سر ہو سکتا تھا وہاں ایک چوڑا سا بے شمار دانتوں والا دہانہ تھا جو اوپر سے زپ کی طرح نظر آتا تھا اس حصے میں دماغ کے لیے جگہ نہیں بنی تھی اور باقی جسم میں سینے اور دل وغیرہ کے مقام پر صرف ایک لمباسا پیٹ تھا نور جہاں کا دل دھک دھک کرتا جیسے اس کے حلق سے باہر آیا چاہتا تھا اسے لگا کہ اس کی دھڑکن رک جائے گی وہ زور سے چیخنا چاہتے تھی مگر یہ جیسے اس کے بس میں نہ تھا وہ چلا کر رونا چاہتی تھی مگر اس میں بھی ناکام ہو گئی اب اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی کسی طرح نور جہاں کا ہاتھ اپنے دل کے قریب چلا گیا قریب بیٹھی نرس فوراں اس کے پاس آگئی اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا نور جہاں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی نرس کو محسوس ہوا کہ اس کی دھڑکن بے ترتیب چل رہی ہے اس نے دہنے ہاتھ سے لوہے کے پلنگ کے سرہانے لگا امرجنسی بٹن دبایا اور بائیں ہاتھ سے مریضہ کے گلے کی بائیں جانب ہنسلی کے ذرہ نیچے پسلیوں پر مساج دینے لگی ڈاکٹر نے فوراں آ کر آکسیجن کی نلی سے مریضہ کی ناک اور دہانہ ڈھک دیا شام کے قریب جن نور جہاں کو ہوش آیا تو اس سے ملنے اس کا بیٹا اور شوہر دونوں آئے تھے آج ہم گھر لے جائیں گے آپ کو چاہے کچھ بھی ہو اس کے شوہر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا سونا ہو گیا بھائی گھر ہمارا انہوں نے آہاسی بھری جی امی آپ اچھی ہو جائیں نا جلدی سے بیٹا اداسی سے مسکرایا ماں نے نیم باسی آنکھوں سے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ تم تو جانتے ہو اب میں اچھی نہیں ہو سکتی بھی آتے ہیں اس کے والد ڈاکٹر سے ملنے کی باہر نکل گئے نور جہاں کو اپنے ہاتھ پر نمی کا احساس ہوا تو اس نے لمبی سانس لی مجھے ماف کر دیجئے امی خدا کیلئے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے ورنہ میں خود کو کبھی ماف نہیں کر سکوں گا وہ رو پڑا یہ میرا ہی قصور ہے مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میری امی کتنی حساس ہیں دنیا کی بہترین انسانوں میں سے ایک ہیں میں نے کیوں کیوں اس نے اپنے گھنے گھنے بالوں والا سر ماں کے بازو پر رکھ دیا ماں نے بمشکل اس کی طرف دیکھا اور ہلکے سے نفی میں سر ہلایا ماں کی آنکھ کے گوشے پر آنسوں کی ایک بوند ابر آئی تھی نہیں میرا قصور ہے امی مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا میں خود ہی اس کے والد ڈاکٹر کلی اندر داخل ہوئے کچھ سمجھ میں آیا ڈاکٹر صاحب ہو کیا گیا ہماری ہنستی مسکراتی بیگم کو کوئی فکر کی بات نہیں مگر ابھی ہمیں کچھ اور دن observe کر لینے دیجی کوئی شوق لگا ہے تھوڑے دن لگ سکتے ہیں اس سے باہر آنے میں نہیں ڈاکٹر اس دن تو کہیں گئی نہیں تھی بہت خوش تھی ہمارا بیٹا باہر سے ہفتے بھر کے ٹور سے آیا تھا دیر تک اسی کے پاس تھی پھر آ کر سو گئی اور صبح پھر آپ کو پتا ہے کہ بے ہوشتی عامر کو اپنے دفتر کے ایک سیمینار میں شرکت کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کے ایک حصے میں بھیجا گیا تھا مختلف موالک سے کئی لوگ آئے تھے ایک امدہ ہوتل میں رہائش کا انتظام تھا آخری دن جب آخری اجلاس ختم ہوا تو وہ دو اور لڑکوں کے ساتھ قریب کے علاقے کا چکر لگانے کی غرض سے نکلا تھا عامر کو یاد تھا کہ وہ گھومتے گھومتے کچھ چیزیں خریدتے ایک مقامی ریسٹوراں میں کافی پینے کی غرض سے داخل ہوئے تھے مگر وہاں سے وہ ایک ایسا مرض ساتھ لیا آ گیا جس کا اس کے پاس کوئی علاج ہی نہ تھا اس نے سن رکھا تک کہ لوگ زندہ بندر کا بھیجا کھاتے ہیں مگر اس ریسٹوران کے مینو پر سب سے اوپر جو پکوان درج تھا اسے پڑھ کر اس کا اور اس کے ساتھیوں کا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا دوبارہ غور سے پڑھا تو چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے سب سے پہلی سب سے مہنگی ڈیش ہیومن فیٹس تھی انہوں نے خود کو قابو میں رکھ کر ٹوٹتے الفاظ میں ویٹر سے تصدیق چاہی تو پتا چلا ڈیش وہی تھی جو انہوں نے پڑھی تھی بلکہ اس غیر انسانی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے انہوں نے ہوتیل کے مینجر سے دریافت کیا اس نے الٹا انہی سے سوال کیا تھا کہ کیا ایسا کرنا پریکٹیکل بات نہیں ہے کیا ایسا کرنا تقنیکی طور پر غلط ہے اور وہ لوگ ادھ کھلے ہونٹ لیوں سے دیکھتے رہ گئے ان کا ایک ساتھی جو لا جواب حصے مزہ رکھتا تھا خود کو اور ان کو یہ محسوس کرانے کی خاطر کہ وہ اسی دنیا میں ہیں اور زندہ ہیں اور کوئی دراؤنا خواب بھی نہیں دیکھ رہے اپنی زبان میں بولا تھا کہ نکل چلو یہ آدمی نظر آنے والا مشینی پرزہ احمق سمجھ کر ہمارے کباب بنائے گا اور خوب پیسے کمائے گا مگر اس کے ساتھیوں کے چہروں سے حیرت اور خوف کے تاثرات ہی گئے نہ وہ خود ہی اپنے کہے جملے سے ایک ذرا بھی محضوظ ہو سکا پھر وہ لوگ ایک منٹ ضائع کیے بغیر ریسٹوران سے باہر نکل آئے ایک نے قی کر دی دوسرے کو ہوتیل پہنچتے تک چکر آتے رہے تیسرا رو رہا تھا فلائٹ اسی رات کی تھی دوسرے دن آمیر گھر پہنچا تو پتھر سا خاموش تھا والدین نے لپٹایا تو ہلکے سے مسکرا دیا مگر چہرے پر ہوائیاں اڑ رہے تھی گھر والوں نے سوچا کہ سفر میں رات دن کے تفرق کے سبب جیٹ لیکڈ ہے اسی لئے چپ سا ہے آرام چاہیے اسے وہ اپنے کمرے میں آیا تو اپنے قریبی ایک دو قریبی دوستوں کو فون پر یہ باتیں بتائیں معلوم ہوا کہ ایک نے پہلے ہی یہ بات سنی تھی مگر یقین نہیں کیا تھا کچھ دیر بعد اس کے ایک دوست کے دوست نے اسے کچھ انفارمیشن اور تصاویر میل کی جن میں کچھ پرانے قبیلوں کا ذکر تھا جزائر پر صدیوں سے آباد قبائل کی تصاویر تھی جن کی جدید دنیا تک رسائی نہیں تھی مگر کچھ ایسی تصاویر کچھ تصاویر ایسی بھی تھی جو تہذیب یافتہ دنیا کے باشندوں کی ہو سکتی تھی گو کے ساتھ ہی یہ تحریر تھا کہ یہ کسی مصدقہ ذریعے سے دستیاب نہیں ہوئی تاہم تصاویر اصلی نظر آتی تھی اور کسی بھی انسانی صفات رکھنے والی روح کے لیے کسی عذیت سے کم نہیں ہو سکتی تھی آمیر پتھر کا بت بنا ماؤز گھوماتا رہا معلومات میں لکھا تھا کہ یہ لوگ وقت سے پہلے ضائع ہوئے یا ضائع کر دیے گئے انسانی بچوں کو ضائع نہیں کرتے کہ وہ حیاتین سے پر اور ضائق دار ہوتے ہیں اس نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ پڑھا تھا کہ ایوارٹیڈ فیٹس وہ عجیب طرح کی ذہنی تکلیف سے دوچار ہوا تھا عجیب بیچاری اور محرومی کا احساس ہوا تھا اسے گھن آئی تھی غم ہوا تھا اور بہت سے ہارے ہوئے جذبوں سے اس کا بے بس سا تعرف ہوا تھا جن کو سمجھنے کے لیے اس کا ذہن تیار نہیں تھا اور جن کو نام دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اس نے گھنٹوں خود کو ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس کیا تھا اس روز مگر اس وقت جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی اس نے اسے خود سے اور گرد و پیش سے بیگانہ کر دیا تھا وہ پسینے سے نہایا ہوا سہمہ سہمہ کمپیوٹر سے لگا اس قدر مہب تھا کہ اسے خبر ہی نہ ہو پائی کب اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی کمپیوٹر دیوار سے لگا تھا اور اس کی پیٹ دروازے کی جانب تھی والدہ نے جو مانیٹر پر دیکھا وہ یکے بعد دیگر دو تصاویر تھی ایک میں منگولیائی نقش و نگار کا ایک شخص کشتی میں کچھ لیے آ رہا تھا اس کے نیچے عبارت میں روسٹڈ ہیومن فیٹس تحریر تھا جسے وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عام طور پر اپنے کھان اپنے کھانے کی طرف دیکھ رہا ہو اور دوسری تصویر بھی اسی آدمی کی تھی جو ایک معمولی سے ریسٹوراں میں اسی تھالی سے کھا رہا تھا اور ساتھ میں سنترے کا جوس کا گلاس تھا وہ چکرا کر گرنے والی تھی کہ بیٹے نے تھام لیا وہ خود بہت گھبرایا ہوا تھا یہ سچی تصویریں نہیں ہیں امی اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ یہ معمول نہیں پائی تھی دیکھئے نا کیسے کیسے فوٹوگریفرز ہیں کمپیوٹر نے تو جھوٹ سچ ایک سا کر دیا ایسا لگتا ہے جیسے سچے فوٹوگریف ہوں وہ مسکرانے کے اسے انداز میں بولتا گیا ماں نے کسی صورت حواس یکجا کر کے اسے بغور دیکھا تو اس کے ممتہ بھرے دل میں ایک اور خوف گھر کرنے لگا آمیر بہت چھوٹا تھا کوئی تین برس کا ایک روز رات کی خبروں کے بعد ٹیلیویزن پر فلم چلنے لگی تھی فلم دلچسپ تھی گھر میں سب دیکھنے لگے تھے آمیر بھی نیند سے گویا لڑ لڑ کر فلم دیکھ رہا تھا ماں نے سلانے کی کوشش کی تھی مگر زیادہ نہیں کہ دوسرے دن اتوار کے سبب سکول بند تھے وہ کہانی میں مہو تھا اس کے بال ماتھے پر آ جاتے تو انہیں ہاتھوں سے ایک طرف ہٹاتے وہ نیند بھری آنکھوں کو مسل دیتا کہانی میں ایک گمشدہ پگلی کو ایک نوجوان اپنے گھر لے آتا ہے اور اس کی بہت دیکھ بھال کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کھانا اور دوائیں کھلاتا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے اسے لوریاں گاغا کے سناتا ہے وہ اداس یا ناراض ہو تو جانوروں کی نقل اتار کر اسے ہساتا ہے زد کرے تو گال پھلا کر اس سے تھپڑ بھی کھاتا ہے جب وہ اس کی انتق خدمت سے صحتیاب ہو جاتی ہے تو اسے پہچان ہی نہیں پاتی وہ لوری گاتا ہے کہ کبھی وہی لوری وہ اس کے ساتھ گانا سیکھ گئی تھی تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی ہے اسے کچھ یاد نہیں آتا وہ بندر کی طرح اچھلتا ہے تو وہ پہلے کی طرح نہیں ہستی فلم کے اختتام تک وہ جب اسے کچھ کسی طرح یاد نہیں دلا پاتا اور وہ والدین کے ساتھ لوٹ جاتی ہے تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر رو پڑتا ہے اس منظر پر آمیر دھاڑے مار مار کر رویا تھا اور ہچکیاں لے کر تطلائی زبان میں والدین سے سوال پر سوال کیے جارہا تھا وہ للکی اسے کون ہی پہچانتی امی اس للکی کو کون بتائے گا ابو وہ لوتا ہے وہ چپ نہیں کلتا اور اس رات آمیر آدھی رات تک روتے روتے سو گیا تھا ایسے حساس بچے کو ہرگز اس بات کو سچ نہیں سمجھنا چاہئے ہاں بیٹا میں جانتی ہوں نور جہانے کپ کپاتی لڑکھڑاتی زبان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چہرے پر کچھ ہنسی جیسی شیعتاری کی وہ تو پینٹ شرٹ پہنے ہیں کوئی وحشی قبائلی تھوڑی ہے اور پھر اب تو کوئی ایسا وحشی بھی کہاں ہوگا دنیا اتنی سیولائزڈ ہو گئی ہے سب کیمرہ ٹرکس ہیں بیٹے کو وہ آرام کی تلقین کر کے خود بھی کمرے میں چلی گئی شوہر کو کچھ معلوم نہ تھا کہ آمر کے کمرے میں کیا ہوا اس کے تھر تھراتے کانپتے دل میں بارہا یہ خیال آیا کہ وہ شوہر سے اس بارے میں بات کرے تو شاید وہ کوئی تسلی بخش جواب دیں مگر شکار کرنے کو پشتینی سند سمجھنے والے خاندان کی دوسری نسل کے تیسرے چشم و چراغ کو جو کسی مرغی کو زبا ہوتے نہ دیکھ سکتے ایسی دلازار بات کے بارے میں کیا پوچھے چنانچہ کمزور دل پر پتھر کی سلسا بوجھ لیے وہ سونے کی کوشش کرتی رہی وہ پڑھی لکھی سیاسی و سماجی وسیرت سے بہرہ ور خاتون تھی جانتی تھی کہ انسان کی یہ حیوانیت آج کی دنیا کی کنفیوز سیاسی صورتحال کے سبب ہے کہ اس دور میں کیا نہیں ہوتا ایک طرف تو اشرف المخلوق کی روحانی اور اخلاقی بنیادیں تبدیل کی جارہی ہیں تو دوسری طرف نئی طرز کی سیاست فروغ پا رہی ہے دشمن تخلیق کیے جاتے ہیں اور دوستوں اور دشمنوں کی فہرستیں بدلتی رہتی ہیں پھر دنیا کو یہی باور کرانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ستم گھر ستم ڈھانے میں حق بجانب ہے اسے معلوم تھا کہ روغنی زمینوں والے اگر آرام طلب نہ ہوتے عیاشیوں کے زیر اثر حواس گم کر کہ اپنی مٹی پر دوسروں کو ٹھکانہ کرنے کی اجازت دے کر ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلتے تو اس وقت دنیا کا منظر نامہ الگ ہوتا وہ یہ بھی جانتی تھی کہ قدیم علوم اور جدید تہذیب کا سہرہ اپنے سر لینے والوں نے بہت سی چیزوں کا استعمال اسی محذب قوم سے سیکھا جو ندیوں پیڑوں یا پرفضہ مقامات کی روپ پرور فضاؤں سے نہیں ریگستانوں سے اٹھی تھی اور جب وہ تہذیب کے شروعاتی عمل سے دو چار تھے اس سے کہیں پہلے یہاں اس سرزمین پر اس کی اپنی سرزمین پر دادنشکاہیں تعمیر ہو کر کئی نسلوں کو کئی صدیوں تک مختلف علوم سے بہرہ ور کرنے کے بعد معارضِ وجود میں آنے کے لیے اجڑ بھی چکی تھی اور اسے اس بات کا بھی علم تھا تھوڑا سا رہ گیا کوئی تعلی نہیں اور جب وہ اور اسے بات اس بات کا بھی علم تھا کہ زمانہ مصبت تہذیبی کارناموں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کا ہی نہیں ذرائع بلاغ کے بے مہار استعمال سے ایسی دیدہ دلیریوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ بہتان اور درغ گوئی کا بھی ہے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اندھی بڑی طاقتیں کس کس بہانے سے آپس میں مل کر خوشحال ممالک کی زمینوں کے اساسے ہڑپنے کا سامان کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ تم لوگ تالیاں بجا رہے اور لاسٹ پڑھ رہے ہیں وظاہر اخباروں میں عام انسانوں کی طرح آئس کریم کھاتے اور بچوں سے کھیلتے تصویریں چھپاتے ہیں یہ لوگ گویا وہ بھی انسان ہیں اور بباطن ایسی حرکات کیے چلے جاتے ہیں گویا انسان ہی نہیں ہٹلر مناظر کو مصور کیا کرتا تھا مگر تصویر کے گوشے میں پس منظر سے جدہ کسی رنگ میں چھوٹا سا ایڈالف پینٹ کیا منظر کسی بھی تہذیب یاختہ شخص نے اپنے نشستگاہ کی زینت بنانا گوارہ نہیں کیا یہ لوگ ایوارٹڈ بچوں کو دفنانے کے بجائے کھا بھی سکتے ہیں یہ لوگ بلی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ خود ان کا باپ ہی ان کو نہ کھا جائے جیسے ساپ اپنے ہی بچوں کو کھانے کا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے اور ممتہ کی ماری ناغن انہی باتوں لاسٹ پیرا لاسٹ پیرا مزہ نہیں آئے گا کہانی ضائع ہو جائے گی ہے سپکر وہ انہی باتوں پر سوچتے سوچتے نور جہاں کے تھکے دماغ کے لا شعور نے ان سب انہونی سچائیوں خواب میں وہ آدم خور گاہے سرخ و سفید جلد اور نیلی ہری بھوری آنکھوں والا طویل قامت ہوتا گاہے پیلی رنگت چندہائی آنکھوں اور پھیلی ناک والا جو انسانی خال میں ہیرے جواہرات جڑ کر زیب تن کرتا اور اس کے کمرے کا فرنیچر بھی نہایت اندہ ہوتا ڈاکٹروں نے علاج کی زیادہ تر نیند کی گولیاں ہی تجویز کی تھی ہسپتال میں لیٹی ماں کو دیکھتا ہو آمیر سوچ رہا تھا کہ جب ماں پوری طرح بیدار ہوگی اور وہ اس کے ساتھ گھر چلے گی تو وہ اس سے کہے گا کہ وہ گاؤں جا کر دادا جان کے ساتھ اپنی زمینیں سنبھالیں گے اور باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کلوننگ یہ نیوکلائی ہتھیار ہلاکتوں کے یہ جدید سائنسی آلات دراصل انسانیت کا کمرشلائزیشن ہے اور فطرت سے بہت دور اسی لیے انسان کی ماں سومیت چھن گئی ہے اور لوگ جانور ہو گئے ہیں اور اسے اس ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری نہیں کرنی اسے نیچر کا حصہ بن جانا ہے یہ فیصلہ کرتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت چھا گئی کیونکہ وہ یہ بھی جانتا تھا ماں اس بات کے لیے آسانی سے ہاں کر دے گی اور ابو کو بھی منا لیں گی شکریہ ہو گیا اس محفل میں ہم تین افسانیں سن رہے تھے تینوں افسانیں مختلف لیکن اہم اور اثری موضوعات پر تھے یقیناً ان افسانوں پر بعد میں ہماری صدر محفل اظہار خیال کریں گی اور ہمارے درمیان دو مہمانان خصوصی بھی ہیں وہ بھی اظہار خیال کریں گے میں سنٹر فور اردو لینگویج لیٹریچر اور کلچر کی جانب سے آپ تینوں افسانہ نگاہ خواتین کی خدمت میں شکریہ بلکہ حدیعہ تشکر پیش کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری درقات خبول کی اور اپنی تقریخات یا اپنے افسانوں کو یہاں بیچ کیا اور میں نہایت عدب کے ساتھ دونوں افسانہ نگاہر خواتین سے رخصت ہونے کی سٹیج سے شہنشین سے رخصت ہونے کی درقات کرتی ہوں اس لیے کہ بڑی دیر سے منتظر میرے بچوں کے لیے مشاعرے کا یہاں احتمام کیا جا رہا ہے پیارے بچوں جس طرح سے میں نے تینوں خواتین کا شکریہ ادا کیا آپ کے لیے بھی شاباشی کہتی ہوں کہ بہت اچھے سے بہت صبر کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا بہت اچھے چونکہ دو مختلف پروگرام رہے اور دونوں کی صدرے کی ہیں اور دونوں کی مہمانانی خصوصی بھی ایک ہیں تو میں یہ سوچی کہ دونوں میں تھو باریک سا ایک فرق پیدا کرتے ہیں اور میرے تینوں طالبات کو میں یہاں آواز دیتی ہوں کہ صدرے محفل اور دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کے خدمت میں حدیعہ گل پیش کریں گلوں کی مہک کے ساتھ تازگی کے ساتھ ایک نئے پروگرام کی پھر شروعات کرتے ہیں تو میں رخیہ سمیہ اور سمینہ تینوں سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ آئیں سب سے پہلے صدرے محفل کو پیش کریں اس کے بعد ہماری ایک مہمان قصوصی شاہستہ یوسف شاہستہ یوسف کو پیش کریں اور ڈاکٹر ارجمن آرہ چلیئے اچھا رہا نا گلوں کی خوشبوں بھی محسوس ہو رہی ہے مشاعرہ شروع کرتے ہیں اس میں جو شاعرات حصہ لے رہی ہیں وہ ہیں شہناز نبی پروفیسر اشرف رفی مہترمہ کرنم ریاس مہترمہ نسیمہ تراب الحسن مہترمہ مونہ کورین مہترمہ تسنیم جوہر اور ہماری یونیورسٹی کی دو طالبات سمینہ اور فوزیا ان سب سے انہیں خوش کرتی ہیں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائے ہیں ان سب سے تسنیم جوہر ساگا اشرف رفی آجا نسیمہ تراب الحسن صاحبہ سے بھی خوش کرتی ہوں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں یقیناً بہت تھک گئی ہیں صبح سے یہاں وہ موجود ہیں آئیے مشاعرے کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں مہترمہ مونہ کورین کو زحمت کلام دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی غزل اپنے غزل یہاں پیش کریں عزیز طالب علموں جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یقیناً مشاعرے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے لیکن اپنے اخلاقی دائرے بھی ہوتے ہیں ان دائروں کو نہ پھلانگے داد دیں بہت اچھی انداز سے سنیں محضوظ ہو یہ آپ کی یقیناً ذوق کی بھی تربیت ہوگی اس سے آئیے مونہ کورین تہت میں اجازت مطلع پیش ہے ہر بشر کو روٹی کپڑا اور ایک چھت چاہیے ہر بشر کو روٹی کپڑا اور ایک چھت چاہیے اہم ان سے دل میں اپنوں کی محبت چاہیے ہر بشر کو روٹی کپڑا اور ایک چھت چاہیے اہم ان سے دل میں اپنوں کی محبت چاہیے ڈوب جائے ہم نہ ایک ٹوٹے سفینے کی طرح ڈوب جائے ہم نہ ایک ٹوٹے سفینے کی طرح آنڈھیوں سے کھیلنے کو کچھ تو طاقت چاہیے ڈوب جائے ہم نہ ایک ٹوٹے سفینے کی طرح آنڈھیوں سے کھیلنے کو کچھ تو طاقت چاہیے اور جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھے ہم کبھی جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھے ہم کبھی زندگی کی کشم کش سے تھوڑی راہت چاہیے جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھے ہم کبھی زندگی کی کشم کش سے تھوڑی راہت چاہیے گزل کا شیر ہے بزم میں ہوتے ہی یوں تو کتنے ہی چرچے مگر آپ کو لگتا ہوگا بزم میں ہوتے ہی یوں تو کتنے ہی چرچے مگر دل کی باتوں کے لیے تھوڑی سی کھلوت چاہیے بزم میں ہوتے ہی یوں تو کتنے ہی چرچے مگر دل کی باتوں کے لیے تھوڑی سی کھلوت چاہیے ہم سے مت پوچھو ہمارے زخم دل کا ماجرہ ہم سے مت پوچھو ہمارے زخم دل کا ماجرہ زخم لا تعداد ہیں گننے کو فرصت چاہیے ہم سے مت پوچھو ہمارے زخم دل کا ماجرہ زخم لا تعداد ہیں گننے کو فرصت چاہیے اور یہ شیر پہ توجہ چاہوں گی وہ ملازم ہو کہ عورت یا کوئی مزدور ہو وہ ملازم ہو کہ عورت یا کوئی مزدور ہو ڈال روٹی کے علاوہ ان کو عزت چاہیے شکریہ وہ ملازم ہو کہ عورت یا کوئی مزدور ہو ڈال روٹی کے علاوہ ان کو عزت چاہیے بریانی بھی چاہیے چاہے میرے چاہنے والے جہاں میں ہیں کئی دور رہتے ہیں وہ مجھ سے جن کی چاہت چاہیے چاہے میرے چاہنے والے جہاں میں ہیں کہیں دور رہتے ہیں وہ مجھ سے جن کی چاہت چاہیے اور مکتہ عرض ہے اچھا ویسے میں مونہ کورین نہیں ہوں میرا نام ایلیزابیت کورین مونہ ہے مادری زبان ملیالم ہے وہ یہاں ترانسلیٹریشنگے پرابلن ہو جاتا ہے مت کہو مونہ کہ یہ آرائشِ الفاظ ہے مت کہو مونہ کہ یہ آرائشِ الفاظ ہے شائری کے واسطے رب کی انائت چاہیے شکر چلیے مشاعرے کا ماحول بن لیا ہے جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھیں ہم کبھی جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھیں ہم کبھی زندگی کی کشمکش سے کوئی تو راحت چاہیے یہ تھی میرا نہیں ہے یہ تھی ایزیبت کورین مونا بہترین سما باندھ رہی تھی یہ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور میں زحمت کلام دیتی ہوں ہمارے درمیان موجود ایک بزرگ شاعرہ محترمہ نسیمہ تراب الحسن کو وہ اپنا کلام سنائے محترمہ نسیمہ تراب الحسن صدر کی جائے حالو صدر صاحبہ کی اجازت غزل پیش کرتی ہوں کھلے جو آنکھ محلوں میں نفاست آئی جاتی ہے کھلے جو آنکھ محلوں میں نفاست آئی جاتی ہے مسرسل ناز کرنے سے نذاکت آئی جاتی ہے خدا جب حسن دیتا ہے عطا کرتا ہے جلوے بھی خدا جب حسن دیتا ہے عطا کرتا ہے جلوے بھی یوں میک اپ سے تو چہرے پر ملاہت آئی جاتی ہے خدا جب حسن دیتا ہے عطا کرتا ہے جلوے بھی یوں میک اپ سے تو چہرے پر ملاہت آئی جاتی ہے ضروری تو نہیں سب کو ملے کرسی محلاثت میں ضروری تو نہیں سب کو ملے کرسی محلاثت میں ملے کرسی جو قسمت سے سیاست آئی جاتی ہے ملے کرسی ملے کرسی جو قسمت سے سیاست آئی جاتی ہے نہیں ٹکتے زمین پر پاؤں اب ان کے ذرا دیکھو نہیں ٹکتے زمین پر پاؤں اب ان کے ذرا دیکھو جو ووٹوں سے بنے لیڈر رعونت آئی جاتی ہے جو ووٹوں سے بنے لیڈر رعونت آئی جاتی ہے ہے عالی زرف جو دامن بچا رکھتے ہیں رشوت سے ہے عالی زرف جو دامن بچا رکھتے ہیں رشوت سے حوض دولت کی ہو جس کو قیامت آئی جاتی ہے حوض دولت کی ہو جس کو قیامت آئی جاتی ہے بچا رکھا ہے خود ہم نے انہ کے آب گینوں کو بچا رکھا ہے خود ہم نے انہ کے آب گینوں کو ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو آفت آئی جاتی ہے ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو آفت آئی جاتی ہے مختب پیش ہے ہمیشہ سہتے رہتے ہیں نصیمہ ہم ستم ان کے یہ میں شوہر سے مخاطب نہیں ہوں ایک عام بات ہے ہمیشہ سہتے رہتے ہیں نصیمہ ہم ستم ان کے نہیں چاہے مگر لب پر شکایت آئی جاتی ہے نہیں چاہے مگر لب پر شکایت آئی جاتی ہے شکریہ یہ تھی نصیمہ تراب الحسن جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی شکایت کر ہی گئی لگتا ہے سبح سے جو سمینار میں سنا جا رہا تھا اس کا اثر بھی ہے یہ میں نے کہا چند ایسے اشار پر بڑی کھل کر داد دی جا رہی ہے اور میں یہ دیکھ رہی ہوں داد دینے والوں میں ایسے ایسے اشار میں چوپی اور داڑی کا بھی لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں عزیز طالب علمو ابھی تک آپ دو شاعرات کو سن رہے تھے اب ہم ان شاعرات کا استقبال کرتے ہیں جو ابھی ابھی سخن گوئی کی طرف بڑھ رہی ہیں اب میں سمینا شعب اردو کی طالبہ ہیں سمینا سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ اپنی غزل یہاں پیش کریں عزیز طالب علمو خیال رکھیں اور اپنے ساتھی کا زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں دکھنی شاہری تنے چلیے ہیدرا بات پر نظم سنا دیتی ہیں میرا پیارا ہیدرا بات سب سے نیارا ہیدرا بات دیکھو یہاں کا چار منار دانم جس کا لار بزار چڑیا ہے رنگ برنگ دل ہم کا نلتا ہے سنگار جائے نہ کوئی آنے کی بات سب سے پیارا ہیدرا بات میزیم میں سالار جنگ ہے اشیاء بزمو جنگ عجب یہاں کی ہے یہ گھڑی سب ہے جس کو دیکھ کے دنگ اس کی دیں گے ہم کیا داد سب سے پیارا ہیدرا بات چاچا مہرو کازو دیکھو بچوں کی بھی آرزو دیکھو ہر طرح کے جانور دیکھو ہریہ علی بھی چار سن دیکھو دیکھ کی دل ہو جائے شاد سب سے پیارا ہیدرا بات چلے چلو اپ ٹنگون پر جس کا رستہ پانی پر نوکے ہوں کچھ پانی پر بدھی کرے ہیں پانی پر خرید جس کے سکندرہ بات سب سے پیارا ہیدرا بات گونکنڈے کی ہے باری بار جدہ جس کی ساری انچی جس کی دیواریں ہیں سادگمت ہے باری باری دلو یہاں غم سے آزاد سب سے پیارا ہیدرا بات مرخ مسلم اور نہاری یہاں کا کھانا ہے شاہی مرخ مسلم اور نہاری یہاں کا کھانا ہے شاہی حلی ہویا بریانی بھولے نہ جس نے کھائی ہمیشہ رکھے اس کو یاد سب سے پیارا ہیدرا بات خلی خطبانی سلطان شاعر وہ صاحبی دیوان جس سے چڑی اردو پروان جس نے غزل میں ڈالی جان کریں گے کیا کیا ہم ارشاد سب سے پیارا ہیدرا بات ہائٹی کی جو دھون بڑی ٹکنالوجی کی ہے کڑی موتی کا ہے شہر مگر سوفٹوئر بھی ہیں برس پڑی رکھے خدا اس کو آباد سب سے پیارا ہیدرا بات مختار شہر سوری خوشی سے میری آنکھیں نم پھول پہ جیسی وہ شب نم سمینہ اپنا شہر ہے وہ جتنی کرے تعریف کم خومی جامعہ آزاد سب سے پیارا ہیدرا بات بہت اچھے سمینہ عزیز طالب علموں ایک بات بتاتی چلوں کہ تخلیخ جو ہے وہ بہت اندر سے روح کی ایک آواز ہوتی ہے جو خلم کے ذریعے نکلتی ہے تو یہاں آ کر اس کو یہاں پیش کرنے میں اور وہاں بیٹھے تالیاں ٹوکنے میں بہت فرق ہوتا ہے تو بہت اچھے سے اس کو اپریشیئٹ کیجئے اور جو طالبات ہماری آگے آ رہی ہیں وہ یقیناً ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اب ہمارے دنیا ایک اور طالبہ ہے فوزیا دیپارٹمنٹ آف جنرلزم کی ہے یہ دیپارٹمنٹ آف جنرلزم کی طالبہ ہے میں کر رہی ہیں میں ان سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام یہاں پیش کریں خواتین و حضرات السلام علیکم جو یہ میری پویٹری ہے یہ کسی خاص سوچویشن پر لکھی گئی ہے ڈگری میں جب میں ہوسٹل میں رہا کرتی تھی اپنے گھر سے دور جہاں میں رہتی ہوں کشمیر میں یہ ڈسٹرک بانڈی پورا ہے جس کے بارے میں میں نے یہ پویٹری لکھی ہے ہوسٹل میں وہ بانڈی پورا جسے خود دست قدرت میں سمارا ہے وہ بانڈی پورا جسے خود دست قدرت میں سمارا ہے وہ میرے پیار کا کھتا جو مجھ کو سب سے پیارا ہے جو مشہد نازکی کا ہے جو مشہد نازکی کا ہے وہ حافظ کا بخارا ہے میرے سینے پہ عمر رفتان ایک تیر مارا ہے اسی وادی نیادوں کے جزیروں سے بکارا ہے سرے آب ولر خوابوں کی ایک معصوم آبادی سرے آب ولر خوابوں کی ایک معصوم آبادی کوہستانوں کے دامن میں زیابانوں کی شہزادی حیاء پرور حیاء آنگن حسینوں کی حسین وادی جہاں بچپن سرے آگاز جوانی تک گزارا ہے اسی وادی نیادوں کے جزیروں سے پکارا ہے جہاں میری مقدس سجدگاہوں کے دفینے ہیں جہاں میری مقدس سجدگاہوں کے دفینے ہیں جہاں میری محبت اور عقیدت کے مدینے ہیں میری تحذیب کی ذو میری سکھ فن کے زینے ہیں وہ نٹی جس کا ہر ذرہ میرا روشن ستارہ ہے اسی وادی نیادوں کے جزیروں سے پکارا ہے وہ ماہل جوان جس میں جوان ہوتی رہی ہوں میں جہاں ہستی رہی ہوں میں جہاں روتی رہی ہوں میں وہ جس کے ریشن و کن خواب پر سوتی رہی ہوں میں وہ جس کی شام گل اندام صبح نقشہ آ رہا ہے اسی وادی نیادوں کے جزیروں سے پکارا ہے عزیزوں میرے یاروں میرے پیاروں آ رہی ہوں میں میرے فولوں چناروں آدشاروں آ رہی ہوں میں میری گیارت کے اجڑے چانداروں آ رہی ہوں میں شب تاریخ کے سب زندہ داروں آ رہی ہوں میں کس وادی کا آنچہ و سوازیہ کو سب دنیا سے پیارا ہے اسی وادی نیادوں کے جزیروں سے پکارا ہے شکریہ یہ تھی ہماری دو طالبات ایک طرح سے دونوں طالبات اپنی حب الوطنی کا یہاں اظہار کر رہی تھی ایک کی شاعری میں ہم حیدرباد کی سیر کر رہے تھے اور دوسری کی شاعری میں ہم کشمیر کی وادیوں میں کھوئے تھے جب کشمیر کی بات چلی ہے تو ایک اور شاعرہ ہمارے پاس کشمیر کی موجود ہیں تو میں ترنمری آز سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں بہت بہت شکریہ نہیں آتا نہیں آتا ترنمر میں کبھی نہیں پڑا مشاہریں اٹینڈ نہیں کیے سنیے ہم نے سوچا تو تھا کہ ایک مزاہیہ سا ہمارے پاس ایک مزاہیہ غزل تھی موضوع آتی لیکن فوزیاں نے ہمیں وطن کی یاد دلائی اور ایک نظم آپ ہماری وادی پہ سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں یہ کس نے بوئی ہیں چنگاریاں تیری زمینوں میں یہ کس نے بوئی ہیں چنگاریاں تیری زمینوں میں یہ کس نے آگ سی سلگائی ہے ماسوم سینوں میں کوئی ویران موسم کوئی ویران موسم آبسہ بارہ مہینوں میں کہ جیسے ہوں نہ تاثیریں ہی اب جھکتی جبینوں میں یہ کس نے بوئی ہیں چنگاریاں تیری زمینوں میں یہ کس نے آگ سی سلگائی ہے ماسوم سینوں میں کوئی ویران موسم آبسہ بارہ مہینوں میں کہ جیسے ہوں نہ تاثیریں ہی اب جھکتی جبینوں میں کسی نے باغبان بن کر جلایا مرغزاروں کو کسی نے سائبان بن کر اجاڑا ہے بہاروں کو خزانیں دیکھ ڈالا گھر تیرے سب لالزاروں کا نشاط و چشم شاہی ڈل بلر کا شال ماروں کا تیرے جھرنوں پہاڑوں ندیوں کا آبشاروں کا سکون کے ہر خزانے پر ہے پہرا شاہ ماروں کا سبھی تیری زمین پر چاہتے ہیں آسمان اپنا جڑوں کو گھن لگا کر ٹہنیوں پر آشیاں اپنا تیری ہر آبجو میں سم قاتل کیوں ملایا ہے تیرے سب گلشنوں کو کس نے گورستان بنایا ہے یہ بلبل کے سریلے گیت کو کس نے ڈرائیا ہے دھنک رنگ آسمان پر یہ دھوان کیوں آن چھایا ہے تیری عظمت کے قائل شاہوں کی ہر یاد روتی ہے ہزاروں سال کی تاریخ شرمندہ سی ہوتی ہے خدای نے کسی انصاف میں یوں دیر کی ہے کیوں خدای نے کسی انصاف میں یوں دیر کی ہے کیوں تیرے صوفی بزرگوں نے خموشی ساد لی ہے کیوں خفا خرشید تجھ سے اور روٹھی چاندنی ہے کیوں تیری دشمن بنی آخر تیری یہ سادگی ہے کیوں تیری چڑیوں کے نوحوں میں ترنم کون لائے گا تیرے مجروح ہونٹوں پر تبسم کون لائے گا فرشتہ امن کا اجڑے گھروں کو کب بسائے گا جوان جانوں کے غم کی جھریوں میں مسکرائے گا کماری بوڑیوں کی مانگ میں موٹی سجائے گا کہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کون آئے گا مخالف ساتوں میں تجھ کو حمدم کون رکھے گا میری وادی تیرے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا بہت خور بھائی یہ اداس تو ہو گی تھی میں لیکن تم مسکرائے گا تو ہم کو بھی کچھ اچھا سا لگا لیکن ایک بات ہے یہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ خواتین کے لیے ہے اور یہ نصیحت ہے اللہ کرے اب مل جائے تو بات بنے ہاں وہ تمہیں سمجھ آئے گی ابھی ابھی میں بتاتی ہوں سنو بکرے کٹتے رہیں گوشت پکتا رہے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے قورما شیرمالیں کی تیتر بھنے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے آگے پیچھے ہو گیا سنو پھر سے سوری یہ بینوں کو نصیحت ہے اور بیٹیوں کو بکرے کٹتے رہیں گوشت پکتا رہے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے قورما زردہ شیرمال اور کوفتے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے آنکھ کھلتے نہاری کا دیدار ہو آنکھ کھلتے نہاری کا دیدار ہو نان گردے کلے جی کا ہو ناشتہ آنکھ کھلتے نہاری کا دیدار ہو نان گردے کلے جی کا ہو ناشتہ شوربہ ہو بٹیروں کا تیتر بھنے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے ران دستی ران دستی ہرنکی کشامی کباب ساتھ چٹنی کے دیں زائقہ لا جواب ہو نہ بریانی گر تو پلاؤ پکے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے ران دستی ہرنکی کشامی کباب ساتھ چٹنی کے دیں زائقہ لا جواب ہو نہ بریانی گر تو پلاؤ پکے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے پائے سالن سری یا بھنی بوٹیاں ہوں توے کی یا تندور کی روٹیاں بھیجا دو پیازہ اور ساتھ چوزے تلے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے دمبہ ثابت ہو مرغ مسلم ضرور ایسے پکوان پر مرتے ہیں باشعور دمبہ ثابت ہو مرغ مسلم ضرور مسلم ضرور ایسے پکوان پر مرتے ہیں باشعور شاہی ٹکڑوں سے ہاں پھر پچا لیجئے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے شاہی ٹکڑوں سے ہاں پھر پچا لیجئے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے بات ہمشیرہ یمت کبھی بھولیے بات ہمشیرہ یمت کبھی بھولیے مرد کے دل کا راستہ ہے میدے ہی سے بات ہمشیرہ یمت کبھی بھولیے مرد کے دل کا راستہ ہے میدے ہی سے سارے پکوان گھر کے لیے سیکھئے زندگی میں بھلا اور کیا چاہیے یہ تھی ترنمریاز ان کے دو مختلف موٹس ہم دیکھ رہے تھے آئیے کشمیر سے واپس آتے ہیں حیدرباد کی طرف اور حیدرباد کی مقبول شائرہ محترمات تسنیم جوہر کو میں آواز دیتی ہوں کہ وہ اپنا کلام سنائے محترمات تسنیم جوہر میں صدرِ عالی مرتبت سے اجازت چاہتی ہوں بہت ہی عزیز طالبِ علموں میں کئی مشاعرے پڑ چکی ہوں ہیدرباد میں انٹرناشنل لیول پر جندہ میں باہر کئی ملکوں میں میں نے مشاعرے پڑے ہیں ہیدرباد کو میں نے ریپیزنٹ کیا ہے لیکن آج یہاں مجھے اپنا کلام پیش کرتے ہوئے کچھ عجیب سی جھجت بحسوس ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ پتا نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے پتا نہیں تالیاں کس صورت میں بجھے مجھے اندازہ نہیں ایک ایک قطع یہاں بہت ہی موزز سامین موجود ہیں ان کی نظر آپ تمام کی نظر تبرکن ایک قطع میں پیش کرنا چاہوں گی سمات کیجئے کہ ان کی ظلفوں کو شام لکھا ہے ان کی ظلفوں کو شام لکھا ہے چہرہ ماہ تمام لکھا ہے چہرہ ماہ تمام لکھا ہے جب تسلی نہ ہو سکی اس سے ان کو خیر الانام لکھا ہے اور غزل کا ماحول ہے اور اردو یونیورسٹی ہے اردو طالب علم یہاں موجود ہے میں ایک غزل کیوں کہتی ہوں میں آپ سے شیر کرنا چاہتی ہوں چار مصروں میں کہ عشق جب بول رہے ہوں تو غزل کہلینا عشق جب بول رہے ہوں تو غزل کہلینا زخم لب کھول رہے ہوں تو غزل کہلینا زخم لب کھول رہے ہوں تو غزل کہلینا تائرِ زبطِ علم شاخِ تمنا سے کبھی تائرِ زبطِ علم شاخِ تمنا سے کبھی اپنے پر تول رہے ہوں تو غزل کہ لینا شکریہ چونکہ ایک موڈ بنا ہے یہاں مزاہیہ ماحول ہے ایک قطع میں پیش کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد ایک غزل پیش کرنی ہی وزیروں کی پہچان گھپلے گھٹا لے وزیروں کی پہچان گھپلے گھٹا لے یہ اپنے خزانوں کو پہلے سنبھالے یہ اپنے خزانوں کو پہلے سنبھالے نہ اب بیچ کر کوسیے ان کو جوہر یہ ہیرے تو خود ہم نے چنکر نکالے ایک غزل کے چند اشار سمات کیجئے اس غزل میں ہر شہر میں آپ سے ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہم دون رہے ہیں مطلعہ پیش کرتی ہوں فضائے شہر مقدر ہے کیا کیا جائے فضائے شہر مقدر ہے کیا کیا جائے گھٹن ہوا کا مقدر ہے کیا کیا جائے یہ شہر دیکھئے کہ تمام شیشہ بدن ہے یہاں نشانے پر تمام شیشہ بدن ہے یہاں نشانے پر ہر ایک ہاتھ میں پتھر ہے کیا کیا جائے ہر ایک ہاتھ میں پتھر ہے کیا کیا جائے میں وہ ندی ہوں جسے راستہ نہیں ملتا میں وہ ندی ہوں جسے راستہ نہیں ملتا ہر ایک ہاتھ میں پتھر ہے کیا کیا جائے زیرا سی دور سمندل ہے کیا کیا جائے ایک اور شہر دیکھئے آپ کی نظر ملاو ہاتھ کسی سے تو احتیاط کے ساتھ ملاو ہاتھ کسی سے تو احتیاط کے ساتھ اور دیکھا میں پتھر ہے کیا جائے ہر حی؛ write ہر ایک ہاتھ میں پتھر ہے کیا جائے ایک اور شعر آپ کی نظر وہ جس گلی سے گزرتا ہے بے نیازانہ وہ جس گلی سے گزرتا ہے بے نیازانہ اسی گلی میں میرا گھر ہے کیا کیا جائے اسی گلی میں بہت شکریہ آپ نے میرا ساتھ میری آواز میں آواز ملا اس کے لئے شکریہ ایک اور شعر آپ کی نظر نہ مانگ عدل کی خیرات آج منصف سے نہ مانگ عدل کی خیرات آج منصف سے تو ہار کے بھی سکندر ہے کیا کیا جائے تو ہار کے بھی سکندر ہے کیا کیا جائے ایک اور شعر دیکھئے دیا ہے اپنے ہی قاتل کو خو بہا ہم نے سزا ہماری مقردل ہے کیا کیا جائے سزا ہماری مقردل ہے کیا کیا جائے تم اپنا قرب ایک سادہ سا شیر سہلے ممتنا تم اپنا قرب زمانے کو کیوں دکھاتے ہو سکون کس کو میں اثر ہے کیا کیا جائے آخری اس غزل کا آخری شعر آخری شعر سمات کیجئے لکھی ہے آج غزل کہی ہے آج غزل غن کے استعاروں میں یہی تو آج میں سے ہے کیا کیا جائے ایک بار اور پڑھوں کہی ہے آج غزل غن کے استعاروں میں یہی تو آج میں سے ہے کیا کیا جائے ایک ایک شیر میں چھوڑنا نہیں چاہتی سنا لے سن لے جو بیازے عمر شیر سنیے آپ شیر دیکھیں کہ بیازے عمر ذرا احتیاط سے رکھنا ہر ایک مرض کی ہے موجودیاں دوا تسنیم ہر ایک مرض کی ہے موجودیاں دوا تسنیم مریضِ عشق دوا پر ہے یہ تھی تسنیم جوہر مشاعرے کی ابتدا میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے ذوق کی تربیت ہوتی ہے آپ نے عملی مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ کس طرح کی یہاں تربیت بھی ہو رہی ہے واوا کی اور ساتھ میں آواز بھی دینے کی ہر ہمارے دنیاں ایک آخری شاعرہ موجود ہیں وہ مہمان خصوصی کی حصیت سے ہیں اور وہ پھر سنائیں گی بھی اب میں پروفیسر اشرف رفی صاحبہ سے نہاتھ عدب کے ساتھ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام سنائے یہاں پروفیسر اشرف رفی آپ کی شرارتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں ہستے مسکراتے چہرے بہت اچھے لگ رہے تھے اور قیقم سے گولتے درو دیبار بہت اچھے لگ رہے تھے مگر اب میں جو غزل پیش کرنے جا رہی ہوں اگر اجازت دے صدر جو ایک نظم سنا کر غزل کی کچھ شیر پیش کروں گی میں سمجھتی ہوں کہ میرے شیر اور یہ نظم آپ کو ہسنے پہنے بلکہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرے گی جس کے لیے بار بار اتنا تحسین آپ سے خواہش کر رہے ہیں آج کا جو سمینہ رہا ہے اس کا جو خاص موضوع رہا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں اور یہاں جو نوجوان موجود ہیں میں سمجھتی ہوں وہ ان کے لیے قابل غور ہے کتان کی ساری بیش قیمت کتان کی ساری جس کو بانے صندوق میں بڑے جتن کے ساتھ سنبھال رکھا تھا دھوپ سے نمی سے چاند کی کرنوں سے بچہ بچہ کے رکھا تھا خوشبوں میں رچی بسی ہوئی جیسے کوئی امیر کی دلہن خوشبوں میں بسی ہوئی جیسے کوئی امیر کی دلہن رنگ مہتابی نرم جیسے گلاب سرخ ململ میں دھنگ سے لپٹی ہوئی آج جب اس کو دیکھتی ہوں میں خوک سی دل میں ایک اٹھتی ہے ایسے لگتی ہے جیسے کوئی کماری بڑیہ جمان سی بیوہ ماں اگر دیکھتی تو نہ جانے اس کے دل پر عذاب کیا ہوتا ماں اگر دیکھتی تو نہ جانے اس کے دل پر عذاب کیا ہوتا کوئی بات نہیں ایک غزل کے چند شر وہ بھی اسی پس منظر میں جو مانگے سے ملے ایسی اتا کیا جو مانگے سے ملے ایسی اتا کیا یہ میرے ہاتھ کیا میری دعا کیا یہ میرے ہاتھ کیا میری دعا کیا دبیر شہر یہ جو لکھ رہا ہے دبیر شہر یہ جو لکھ رہا ہے یہ میرے اہد کا ہے مرسیہ کیا یہ میرے اہد کا ہے مرسیہ کیا یہ ان کا شوق آگاہی ہے ورنہ یہ ان کا شوق آگاہی ہے ورنہ اڑاتی ہے پرندوں کو ہوا کیا یہ ان کا شوق آگاہی ہے ورنہ اڑاتی ہے پرندوں کو ہوا کیا میرے دل کا مخدر پوچھتے ہو میرے دل کا مقدر پوچھتے ہو کبھی چلتی ہے سہرہ میں سبا کیا کبھی چلتی ہے سہرہ میں سبا کیا اب اس کے بعد چند شیر خابلے گو رہیں سبھی کچھ دے کے اکثر سوچتی ہوں سبھی کچھ دے کے اکثر سوچتی ہوں ہماری بیٹی کو ہم نے دیا کیا کہو اٹھے کہو اٹھو اٹھے بیٹھو تو بیٹھے یہ جینا بھی ہے کچھ جینا بھلا کیا یہ جینا بھی ہے کچھ جینا بھلا کیا بس ایک کن کا تماشا ہو رہا ہے بس ایک کن کا تماشا ہو رہا ہے وگرنا ابتدا کیا انتہا کیا بگرنا ابتدا کیا انتہا کیا بس ایک کن کا تماشا ہو رہا ہے وگرنا ابتدا کیا انتہا کیا مختہ ہے یہ بچوں کی ہے بھوڑی نسل اشرف یہ بچوں کی ہے بھوڑی نسل اشرف اسے لوٹا سکوگی بچپنا کیا عزیز طالب علمو بس بلکل مختصر سا پروگرام رہ گیا ہے تو آپ لوگ ایک دس منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ کسی طرح کا ڈسٹربنس نہ ہو ہماری درمیان ایک شائرہ شائستہ یوسف صاحبہ موجود ہیں جو اس وقت محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہیں لیکن میں ان سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ آج کے اس پروگرام پر اظہار خیال بھی مختصر کریں اور اپنی اپنا کلام بھی سنائے مہترمہ شائستہ یوسف شہنشین پر بیٹھے پہ میرے ساتھیوں اور ناظرین اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں مولانا آزاد یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور پروفیسر قالد صحیح صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں کہ انہوں نے اور ان کے تمام انتظمین نے آج اتنا اچھا پروگرام منقت کیا اب وقت اتنا ہو چلا ہے کہ بہت ساری باتیں سننے کا کسی کو بھی موڈ نہیں تو مختصرا میں بتاؤں گی کہ پہلے جو تین افثانے بڑھے گئے اس میں رسم شعور کوسر پروین صاحبہ کا افثانہ اتفاق سے کوسر پروین صاحبہ کا افثانہ اور قبر جوالی صاحبہ کا افثانہ دونوں ہی مذہب اب اپنے اندر مذہب کی بات رکھتے تھے پر دونوں کی انداز مختلف تھے کوسر پروین صاحبہ کا تو اپنا انداز ہے جیسے کہ جلانی بانو صاحبہ کا ہوا کرتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر اکثر وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں جہاں پہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں جیسے کئی مسلک پیدا ہو گئے ہیں اور خدا تو کہیں رہ گیا ہے بس مسلک ہی مسلک باقی ہیں تو یہاں پر ان کی جو بات ہے کہ کیا مسلمانوں میں شعور آ گیا ہے ایک بہت بڑا سوال ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس پر بہت لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے فی الحال اس کا موقع نہیں ہے خمر جمالی صاحبہ کا افثانہ ایجاز پتامبر اصل میں اس کا عنوان ہی اتنا اچھا ہے کہ آپ کو ایک تجسس پیدا کرتا ہے اور پھر یہ افثانہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے یہ ایک بیانیاں افثانہ ہے لیکن اپنے اندر علامتی حسن یہ ہوئے ہیں اور شاید یہ اسے اس جنگل کو اور اس سادھو کو اور اس طرح اپنے افثانے کو کچھ علامتی انداز میں مختصر کر دیتی تو ایک بہت ہی پیارا افثانہ ہوتا پھر بھی انہوں نے اتنا طویل ہونے کے باوجود ہمیں باندھا رکھا اور اس کے افثانے کی ان تک پہنچنے تک یہ ہمیں سوچتے رہے کہ پتا نہیں آگے کیا ہوگا اور جہاب پر آخر میں انہوں نے یہ اس کو بدلتے ہوئے بتایا ہے وہاں میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ شخص نہیں بدلے گا اور وہ جہادی ہو گیا پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی آئی بہت ساری باتیں ہیں اور اسی لئے شاید آپ نے اس کا نام ایجاز پر تنبر دیا ہے میں ان دونوں کو اور بلکہ ریاسترنم صاحبہ کی بات کروں گی میں مجھے تو بہت حیرت ہے کہ ان کا تقیل اور ان کا تصور اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے نظم میں اور اپنی افسانے میں اس کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے کہ کئی بار میرے ساتھ بیٹھی ہوئی صاحبان جھر جھری نے لے رہی تھی کہ یہ انسانوں کی قتل کی بات اور کھانے کی بات اور جس طرح سے انہوں نے بیان کیا وہ مبارک بات کی مستحق ہے بلکہ میں کہوں گی کہ تیمہ ہی افسانہ نگار مبارک بات کی مستحق ہے اور یہاں پر میں نے سوچا تھا ترنم ریاض کے افسانے پر کہ یہ افسانہ اگر کمپیوٹر والی جگہ پر رک جاتا تو شاید خاری کچھ اور سوچتا اس کے بارے میں لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ بیان کر دیا کہ ہمیں سوچنے کی گنجائج باقی نہیں جائی پھر بھی میں بہت بہت ببارک بات دیتی ہوں کہ ان کا افسانہ بہت اچھا رہا لیکن یہ افسانہ سننے سے زیادہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اب آتے ہیں ہم شاعری کی طرف الیزبیت مونا کوئن ان کو اگر کوئن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے انہوں نے بہت اچھی غزل سنائی مجھے خوشی ہو رہی یہاں پر کہ تمام شاعرات اپنے اندر ایک جذبہ لیے ہوئے ہیں اور ایسی ایسے شاعر کو پیش کیا ہے کہ آپ لوگ داد تو اصول کر ہی رہا تھے ان کا ایک شیر مجھے اچھا لگا کہ جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھیں ہم کبھی زندگی کی کشمکش سے تھوڑی راحت چاہیے شاید آپ نے بھی اس شیر کو دھرایا تھا اور اب آتے ہیں نصیمہ ترابی صاحبہ زرافت اور تنس کا رنگ بہت ہی اچھا ہے آپ کے پاس ضروری تو نہیں سب کو ملے کرسی وراثت میں ملے کرسی قسمت سے وراثت آ ہی جاتی ہے تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس زرافت آ ہی جاتی ہے اب ینگسٹرز کے پاس سمینہ صاحبہ اور فوزیہ یہ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ سمینہ مقالوں کے ساتھ ساتھ کچھ کہنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں اور یہ بھی اتفاق ہے کہ فوزیہ اور سمینہ دونوں نے ہی اپنے مقامات کی بات کی مقامات کا ذکر کیا جہاں تک اچھی شائری کا تعلق ہے اس میں اگر ہم اپنے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے محبت کریں اس سے جذباتی لگاؤ ہو اس سے وابستگی ہو تو شائری خود بخود اس میں جان ڈال دیتی ہے میں دونوں شائرات کو خیر مقدم کرتی ہوں کہ ہماری برادری میں آئیں اور بہت آگے بہت اچھا اپنے کلان سے نوازیں ترنم ریاض صاحبہ کا کیا کہنا کشمیر کی وادی پر انہوں نے درد بھرے مناظر اتنی کی اتنی خوبصورت تصویر پیش کی کہ میرا جی چاہا کہ ان کو گلے لگا لو تصنیم جوہر صاحبہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی اچھی شائرہ ہیں تمام شیشہ بدن ہیں یہاں نشانے پر ہر ایک ہاتھ میں پتھر ہے کیا کیا جائے اب تک تو مرد حضرات سے اس طرح کی باتیں سنتے تھے آج واقعی لگتا ہے کہ تانیسیت بہت آگے ہے اب یہاں پر پروفیسر اشرف رفی صاحبہ انہوں نے نظم بھی بہت اچھی سنائی اور غزل بھی بہرحال یہ پوری محفل ایک بہت اچھی محفل رہی مشاعرے کی بھی اور افسانوں کی اور بلکہ تانیسیت پر اتنے مضامین اور اتنی باتیں کہی گئی کہ یہاں پر جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے سننے کے لیے بہت کچھ تھا بلکہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا لمبا وقت ہو گیا ہے ورنہ شاید لوگ اور بھی سنتے اور اور بھی بیٹھتے ہیں شکریہ دیکھئے میں اپنا کلام سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ اب تک جو آپ لوگوں نے واہ واہ کی اور کہا میرا کلام واہ واہ پھڑ پھڑائی ایک مچھلی جال میں پھڑ پھڑائی ایک مچھلی جال میں میں بھی کچھ ایسی ہی سیچویشن میں تھی پھڑ پھڑائی ایک مچھلی جال میں میں بھی کچھ ایسی ہی سیچویشن میں تھی ڈھون کر ہم تھک گئے سارا جہاں ڈھون کر ہم تھک گئے سارا جہاں زندگی تو اپنے ہی آنگن میں تھی ڈھون کر ہم تھک گئے سارا جہاں زندگی تو اپنے ہی آنگن میں تھی اور آگے بڑھ کر وار میرا سہ گیا آگے بڑھ کر وار میرا سہ گیا ایک انوکھی دوستی دشمن میں تھی اور سنیے سوچتے تھے کیسے دفنائیں اسے سوچتے تھے کیسے دفنائیں اسے ایک تپش سی اب بھی اس کے تن میں تھی میں نے پہلے ہی کہا ہے دیکھئے بہت سنجیدہ نظم ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اسے سنجیدگی سے سنیں اس کا عنوان ہے ایک پراسرار سفر ایک پراسرار سفر وجود پر عجیب نشا محیط ہوتا ہے آتیش رفتہ کا دھوان ماضی سے مستقبل کے سرنگوں سے آزاد ہو جاتا ہے میں اس کونہ کائنا سے تنگ آ کر اپنے وجود کی حباب کو تہتیق کرتی ہوں جنون تقیل میں دوڑتے قدموں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے میں آخر کار موت کے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں موت اپنے عمل میں صحیح اور خوبیوں سے مالا مال ہے اس کے کام میں کام کی مہارت اس کی تیزی اس کی پھرتی اس کی عدہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے ماضی میں خوف نے کبھی اس کے حسن کو مجھ پر آیا ہونے نہیں دیا موت کروڑوں بکروں کو گائیوں اور اونٹوں کو آن کی آن میں پکی فصل کی طرح کاٹی چلی جاتی ہے وہ قربانی کی نیت بلی کا وردان زبان کا مزہ قوت کی فراوانی ہر معاملے سے بے قبر اپنی دھنے مگن گزرتی ہے ہر لمحے گزرا اس کی فتح مندی کے چراغ روشن کرتا ہے میں اس کی کامیابی کا حصہ بن جاتی اور تجسس کے قفل کو توڑتی ہوں میں اس واردات کا انوخہ کردار ہوں میں تماشا بھی ہوں اور تماشائی بھی امٹتے طوفانوں میں لاوہ ابلتے زلزلوں میں ڈوبتے سورج میں سمٹی راتوں میں ٹوٹتے ستاروں میں موت ہواوں کے مرسیوں پر رخص کرتی ہے اپنے گھوڑے کو زمین کے چپے چپے میں دوڑاتی ہے کئی بچے جوان مرد عورتیں جوان مرد کمزور صحت مند بیمار نیک بد دیوان دانشمن چور سہکار پلک چھپکنے تک موت کی گرفت میں آ جاتے ہیں لیکن موت پریشان تشنا لب مسترب سمندر میں اترتی ہے اب یہاں دیکھئے گا کہ میں دیکھ کر حیران ہوں میں دیکھ کر حیران ہوں ہر طرف نور ہی نور ہے مچھلی کا ایک انڈا کئی مچھلیوں کو ایک ساتھ جنم دے رہا ہے موت سو کو نگلتی ہے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں موت میدانوں میں دوڑتی ہے ہزاروں پتوں کو جھڑاتی ہے لاکھوں کوپلے پتے کھل اٹھتے ہیں ایک جسم کو مارتی ہے کئی سو کھلے پیدا ہو جاتے ہیں تنگ آ کر کائنات پر حملے کرتی ہے چاند صورت ستارے سیاروں کے جسم قتل کرتی ہے معمولی سے ذرے موت پاتے ہیں اور کئی کرنے زندگی پاتی ہے رات کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے رات وقت کے دامن میں سو جاتی ہے ہر طرف نور ہی نور ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی میری سواری دھوتے دھوتے گھوڑے تھک جاتے ہیں کئی دشاؤں میں اڑتے اڑتے دیوان کی تاریخ ہوتی ہے اور میرے لیے رات سے ہجاب سرکتا ہے موت اپنے بخا کے لیے پریشان ہے اور زندگی اپنے فنا کے لیے بہت شکریہ موسیقی